رمضان رمضان ہمارا رمضان برطانیہ فرانس اسپین اٹلی جرمنی سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہ متحد امریکہ ساؤت ایفریکہ کینیڈا آسٹریلیا نوروی اور جہاں جہاں اس وقت پاکستان ٹیلیویجن نیوز پر ہماری خصوصی ٹرانسپیشن ہمارا رمضان افطار آمر کے ساتھ دیکھی جاری نہیں ہے وہاں وہاں ٹیلیویجن سرچ کے ساتھ میں موجود تمامی ناظرین کو یہاں موجود تمامی محترم، مکرم، محتشم اور معزز حاضرین کو ہمارے کیمرمن، ہمارے میوزیشن، عمجر شاہ صاحب ان کی پولی ٹیم اور ٹیکنیشنز، جیمی جیب آپریٹر، فلور ان چارج، آڈیو ان چارج اسلام آباد کراچی رابطہ کار سب کو انتہائی محبت، خلوص، عدب اور اترام کے ساتھ آمر لیاق حسین کا السلام علیکم اور جمت الودا مبارک آخری جمع رمضان المبارک کا اور بس دیکھتے ہی دیکھتے جدہ ہو گیا چند دن اور باقی ہیں ابھی ہم یہی بات شیری عورم کر رہے تھے اور اس کے بعد پھر رمضان بیچ جائے گا مہمان بن کے آیا تھا مہمان کی خاطر مدارت کی جاتی ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے مہمان پھر آئے گا اگلے برس انشاءاللہ ہمارا پتہ نہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی دے سو ہم ایک رمضان اور دیکھ سکیں لیکن جانے کا دکھ ہوتا ہے بات اور ابھی ستائیس وی شبکو انشاءاللہ الودا بھی پڑھیں گے آپ لوگ سب تو دکھ ہوتا ہے کہ رمضان مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے ہم نے بہت کچھ سیکھا بہت ساری باتیں ہم سب نے یہاں بیٹھ کر لرن کی اور اب یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ جب ہم رخصت کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا احتساب کریں لیلت الجائزہ تو انتیس کو آئے گی لیکن اپنا احتساب کریں دیکھیں کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا گو کہ رمضان المبارک صرف پایا ہی پایا ہو جائے لیکن بہت سارے لوگ اس کو پا کر بھی کچھ بات نہیں سکتے پا کر بھی کچھ نہ کچھ کھو دیتے حالانکہ جب یہ آتا ہے تو پہلی خبر یہ لے کے آتا ہے کہ رحمت دوسری خبر لے کے آتا ہے مغفرت تیسری خبر لے کے آتا ہے جہنم سے نجاب کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ اور مجھے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہ دعا یاد آگئی جو ممبر رسول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے اور حضرت جبرائیل نے ایک دعا کی تین دعائیں کی تھی ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جسے رمضان المبارک ملا اور اس نے اس میں خوش و خضو کے ساتھ روزے نہیں رکھے مفہوم اسی طرح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آمین دعا کر رہے ہیں روحو الامین آمین کہہ رہے ہیں سب کے امین تو آج یوم القدس بھی ہے بڑے پیمانے پر منایا جا رہا ہے اور یوم القدس کا مطلب یہ ہے کہ قبلہ اول کی یاد اس کی آزادی بس ہمیں تجھے غم ہے جانے پر اور چار دن پانچ دن بعد ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے لیکن پاکستان ٹیلویجن مرکز کی یادیں عمید شاہ صاحب کی باتیں حالیہ صاحبہ کی باتیں میوزیشنز جہاں پر ہمارے جی ایم صاحب شجاہ صاحب ہمارے ایم ڈی جناب قرنل حسن امام صاحب نقی امام صاحب ملک اکبر صاحب امین اختر صاحب بہت سارے لوگ ان سب کی محبتیں ساتھ ساتھ ہیں ہماری یونین کی تمام اہددار جنہوں نے ہمارا بڑا دام در میں سخن ساتھ دیا یہ سارے کیمرمن جو بھی کھڑے ہوئے ہیں رخصت ہو جائیں گے تو میں کل سے ایسی باتیں اس لئے کر رہا ہوں تاکہ اچانک جھٹکہ نہ لگے زور کا جھٹکہ ذرا زیرے سے تو اس لئے میں یہ سارے باتیں کر رہا ہوں بارال آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہمارے تو بڑے پرانے دوست تھے اور ہم نے کام ایک ساتھ کیا ہے اور کام بھی کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ نام بھی دونوں نے ایک ساتھ بنایا ہے بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہیں میں اپنی زندگی میں جن چند اشخاص کو جانتا ہوں ان میں یہ ایک شخص ہے جو انتہائی ٹیلنٹڈ اور اپنے کام میں مگن دھنی انسان ہے اور جو کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کی کرم سے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کر کر دکھاتا ہے یہ میڈیا مارکٹنگ بائنگ اینڈ پلاننگ اور ٹیلیویجن پروڈکشن سے وابستہ ہیں نام ہے انکر زیشان خان اس شعبے میں یہ اٹھارہ برس سے کام کر رہے ہیں اور زیشان خان نے دو ہزار چھے میں زی کے کے نام سے اپنا پروڈکشن ہاؤس بنائے جہاں بین الاقوامی اور ملکی حوالے سے مختلف فلمیں بنائیں تو پہلے تو ہم استقبال کرتے ہیں زیشان خان کا تشریف دائیں اسلام علیکم ہمارے دوسرے مہمان احمد زیب ہیں اکاؤنٹس میں ڈگری ہولڈر ہیں جو انہوں نے ساؤت ایفریکہ سے حاصل کی پاکستان واپسی میں انہوں نے اپنا رخ اداکاری کی طرف مڑ لیا اور ٹیلیویجن پر ان کے نشر ہونے والے ڈرامے دیار دل ملک آیالیا اور آبرو مخبول ہوئے زی کے فلم کی سٹکوم نمک پارے میں بھی کام کیا اس وقت جیو کی سیریر یاریاں اور مہرین جببار کے ساتھ ایک ویب سیریز ایک جھوٹی لیو سٹوری پر کام کریں جناب احمد زیب صاحب ہماری تیسری مہمان فاریہ حسن ہے فاریہ حسن نے کئی ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جہور دکھائے جن میں جیو چینل سے تیرے بنا اے پلس میں ڈراما لیکن میں کام کیا فاریہ اداکاری کے ساتھ ساتھ ایک ائر لائن سے بھی وابستہ ہیں آپ کی پرزور تعلیوں میں فاریہ حسن اور آخر میں ہمارے مہمان نومان سمی نے لنڈن کے پائن وڈ اسٹوڈیو میں ایکٹنگ کی تربیت مکمل کی انہوں نے ہم ٹی وی کی سیریل ماست کے اور میں ہار نہیں مانوں گی میں کام کر کے شورت حاصل کی پرزور تعلیوں میں نومان سمی جناب زیشان بھائی کیا حالیں کیسے ہیں خیریت سے ہیں میں بالکل ٹھیک تھا ہوں ڈاکس صاحب اللہ کا شکر ہے زی کے فلمز اینڈ پروڈکشنز کیسے چل رہی ہیں احسانا لگا ماشاءاللہ آپ نے میں تعریف ابھی کراتا ہوں فلم کا پہلے ذرا ان سے دو جار باتیں ہو جائیں تو اتنی مدتوں غائب رہے پتہ ہی نہیں کہاں چلے گئے ہم نے تلاش کیا تو پتہ چلے گیا آپ ہیں ڈاکس صاحب بس یہ تلاش کی تلاش تھی اور ساتھ آپ کو تمہیں بالکل فالو کرتا رہا نہیں ایسا نہیں ہے اور ہماری ہماری فون پہ کبھی کبھی میسیج پہ بات بھی ہو جاتی تھی دو سے تین مرتبہ ہاں کبھی آٹھ برسوں میں نہیں نہیں آٹھ نہیں آٹھ سے کم ہے آٹھ سے کم ہے آٹھ سے بھی کم ہے چھے سے بھی کم ہے آج آپ کو پتہ ہے انہوں نے ایک فلم جس کے لئے ہم نے آج یہاں ان کو مدو کیا ہے یہ تلاش اس کا نام ہے اور یہ ایک مقصد کا تعیون کرتی ہے یعنی جیسے پاکستان کے پسماندہ علاقے ہیں وہاں پر غزائی قلت ہے اور بھوک ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے آم تھر چلے جائیں ارے آپ تھر چھوڑیے مچھر کالونی یہی پر ہے وہاں پر چولہ گھر ہم نے بنایا ہے بڑا مسئلہ ہے وہاں پر بھی لوگوں کو روزگار بھی نہیں ہے اور وہاں کھانے کی بھی مسائل ہیں کھانے پینے کی بھی تو انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے جیسے کہ تھر پارکر ہے اور جہاں پر بھی قہد زدگی ہے ایسے علاقے ہیں انہوں نے اس فلم کے ذریعے عام لوگوں کی توجہ دلانے کی کوشش کی اب اس میں جو کاس چھوڑی میں تو خیر مصطفیٰ قریشی صاحب بھی ہیں سلیم ایراز صاحب بھی ہیں عددان شاہ ٹیپو بھی ہیں کمال ممتاز ہیں ہمیر ابانو ہیں لیکن اس میں جو خاص بات ہے وہ سنہ مچہ کی انٹری ہے فلم میں اور ان کے علاوہ جو احمد زیب ہیں نومان سمی ہیں پاری حسنیہ تشریف فرمائے اور وفا براد نومان سمیہ بھی تشریف فرمائے اور وفا براد نے فلم میں مسیحوں کا کردار ادا کیا ہے اچھا ندیم قریشی صاحب نے اس کو لکھا ہے اور گانے صنم ماروی کے ہیں جب بارباس کے ہیں زہیب چھانڈیو کے ہیں اور نارودہ نارودہ مالی نارودہ مالی اور ایک فیچر سانگ عزل بینڈ نے بھی تجار کیا ہے وہ جمالوں بھی اس میں ہیں تو اچھا زمینی آفات ہیں جزائی قلت ہیں اور اس پر یہ فلم بنائے گئی ہے اچھا اس میں قرآن پاک کی ایک آیت بھی مجھے بھی بتایا گیا اور وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت دو سو تئیس اس کو سامنے رکھ کر اب اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے دو برس دودھ پلائیں یہ اس کے لیے جو دودھ کی بدت کو پورا کرنا چاہیں یہ جو آیت کریمہ ہے یہ بنیادی طور پر آپ کو پلاننگ کی طرف لے کر جاتی ہے یعنی دکھا دیں گے سکرین پر ہے آیت دکھا دیں یہ یہ آپ دیکھ لیں اور یہ آپ کو پلاننگ کی طرف لے کر جاتی ہے فیملی پلاننگ ہمارے یہ لوگ کہتے ہیں کوئی تصور نہیں ہے یہ تصور ہے کہ دو برس تک بچے کو دودھ پلائیں تاکہ دو برس تک تو اس کا حق اس کو ملتا رہے اللہ تعالیٰ ہر چیز ایک منصوبے کے تحت یہ کائنات بھی ایک منصوبے کے تحت بنی منصوبہ کو پتا ہے کہ اپنے حبیب کے لئے کائنات بلانی تھی تو اسی طرح سے یہ غزائی قلت کی جو بھی مسائل ہوتے ہیں اگر آپ قرآن و سنت سے رنمائی لیں تو بہت کچھ آپ کو اس میں مل جائے گا لیکن ہم لیتے نہیں انہوں نے لی انہوں نے اس آیت کی روشنی میں اس فلم کو ترتیب دیا کہانی لکھوائی گئی اور اس کے بعد یہ فلم بن گئی اب اس فلم میں کیا ہے کس طرح سے یہ مجھے سب بتائیں گے زیشان صاحب اور ان کے تمام دوست ساتھی ہیں موجود ہیں ادکار اور ادکار جی زیشان بھائی یہ چلے یہ تو آیت ہے اس کو سامنے رکھ کر فلم بنانے کا خیال بہتا ہے ڈاک صاحب میں ایک دن پڑھ رہا تھا آپ کو پتا ہے میں ویب سائٹ سو چیز بہت پڑھتا ہوں ریسرچ کرنے کا مجھے بہت شوق ہے تو مجھے پتا ہے چلا کہ آج سے دو تین سال پہلے کہ پاکستان کے اندر تقریباً ہر دوسرا بچہ غزائی قلت کا شکار اور یہ ایک irreversible process ہے یعنی کہ اگر ایک دفعہ کوئی بچہ غزائی قلت کا شکار ہو جائے تو وہ ساری زندگی کے لیے ایسا ہو جائے گا تو میں نے اس کی ریسرچ شروع کی ویب سائٹ پہ گیا ورلڈ ہیلت ارگنیزیشن یونیسیف کی ویب سائٹ پہ گیا ان کے لوگوں سے ملا چیزیں بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی بہت سارے ڈاکٹرز سے ملا تو اسی سلسلے میں ہمیں ایک آگاہی مہم بھی مل گئی جو کہ ہم نے پھر یہی ساری چیزیں حکومت سندھ اور حکومت بلوچستان کو بھی پچھ کی تو جب وہ ہم آن گراؤنڈ کام کر رہے تھے تو کتابوں میں تو ہم نے ضرور پڑھا ان چیزوں کو یا ویب سائٹ پہ لیکن جو ہم ہم خود گئے وہاں پہ اور ہم نے وہاں پہ حالات دیکھے تو مجھے ایسا لگا کہ اب شاید ایک فلم میکر ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کے اوپر ایک فلم مناؤں تو اس لیے ہم نے یہ پھر اس فلم کا خیال آیا ہم نے یہ فلم بنانا شروع کی تو جو بات قرآن پاک کہہ رہا ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر اتنا بڑا بڑا لکھا ہوئے کہ یہ بریس فیڈنگ کریں اور یہی وہ مسئلہ ہے جس سے غزائی قلت ختم ہو سکتی ہے یونیسیف بھی یہ کہتا ہے ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن بھی یہ کہتا ہے جتنی ڈاکٹرز ہیں وہ کہتا ہیں کہ اگر صرف ماں اپنے بچوں کو دو سال کی عمر تک دودھ پلائیں تو تقریباً تیس فیصد اس میں کمی آ سکتی ہے کہاں کہاں یہ کیا ہے کیا اس میں اسی طرح ہے جس طرح معاشرے میں دودھ پلانے سے روکا جاتا ہے یا اس پہ کوئی رکاوٹ کھڑی کی جاتی ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں آپ نے اسی کو بنیاد بنا کر آگی دوکس آپ دیکھیں یہ ایک اگر ہم لوگوں کو آپ تو اتنی تبریغ کرتے ہیں آپ کو تو پتہ ہے اگر ہم انٹرٹینمنٹ کے اندر انٹرٹینمنٹ موڈل کے اندر اگر اس کو ڈالیں تو ہم نے اس کو کیا یہ ہے کہ یہ ایک بالکل نورمل کمرشل سی فلم ہے جس کے اندر لوگوں کو تھرل دیکھنے کو بھی ملے گی درہا ڈینس دیکھنے کو بھی ملے گا کومیڈی بھی ملے گی ایکشن بھی ملے گا سنا بچھا کیا کر رہی ہیں سنا بچھا کو ہم نے دکھایا اس میں ایز این ایمبیسیڈر ایمبیسیڈر فور گیونگ میسیجز کیونکہ خواتین سے ریلیٹڈ تھا ایمبیسیڈر بنی ہے کہاں کی خواتین میسیجز دے رہی ہیں ٹھیک ہے تو ان کی ایک سپیشل اپیرنس ہے اس میں اچھا سپیشل اپیرنس سپیشل اپیرنس ہے اور باقی مین کاسٹ میں احمد ہے نومان ہے سپیشل اپیرنس ہے تو فلم چل گئی ہے ٹھیک ہے اور بورا تو نہیں ہے نا نہیں نہیں بورے بخت میں یہ تینوں ہیں یہ تینوں ڈاکٹرز بنے ہوئے ہیں آجا اور یہ ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں ان کو بیسیکلی جانا تھرپارکر ہوتا ہے کیونکہ تھرپارکر کا ایک بڑا ہوا بنا جی جی جسے دیکھو تھرپارکر پہنچ جاتا ہے تو یہ ڈی ٹریک ہوکے کچھ سچویشنز کی وجہ سے ایک اور گاؤں میں پہنچتے ہیں آجا تو جہاں جب یہ گاؤں میں پہنچتے ہیں تو ان کو وہاں پتہ چلتا ہے کہ وہاں ہریالی بھی ہیں وہاں کھانے پینے کی سب چیزیں ہیں لیکن وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہیں آجا تو پھر یہ وہاں پہ اپنا کام کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر اسی طرح سے جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ لوگ کچھ میٹس ہیں جو جو اس کے حوالے سے ہیں وہ میٹس کا ان کو سامنا ہے کچھ ایسی بڑی محنت تلف فلم بنائی ہے آپ نے سر بہت اس کی وجہ یہ ہے کہ اچوتا موضوع ہے اور اس پر بہت محنت کرنے پڑی ہوئی جی آپ صاحب رضائی خلت اچوتا موضوع ہے یہ بہت پہ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچوں کو کینسرز جو آج کل پیڈیٹک پرابلمس ہو رہی ہیں بہت زبردست ٹوپک ہے میں بڑے خوض سے سن رہا ہوں آپ نے پہلے سوچا کیسے یہ ٹوپک کا اور همارے ہاتھ یہ ایسی سوچتے آپ پتہ ہیں؟ انہوں نے کیا سوچا تھا؟ جی جی کسی کو نہیں بتا اعنام گھر انہوں نے سوچا تھا؟ جی جی اعنام گھر انہوں نے سوچا تھا؟ اچھا انہوں نے سکا تھا؟ اعنام گھر انہوں نے سوچا تھا انہم گھر شروع کیا ہم دونوں نے مل گئی زبردست جو حقیقت بتا رہا ہوں آپ اگر کسر نفسی سے کام لے رہے ہیں تو اس میں میرا قصور نہیں ہے انام گھر کا آئیڈیا آپ دونوں کا ملا جلا آئیڈیا نہیں اس سے یہ بائیڈ ہے آپ نے لگا دی ہوگی ڈاک صاحب کا بیسیکلی ایک آئیڈیا تھا سیملیس ٹرانسمیشن کا جو اب ہم آج پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں ساری سیملیس ٹرانسمیشن ایکشلی میں نے براڈکسٹ بہت کی اور ڈاک صاحب کے صاحب میرے خیال سے آٹھ نو رمضان ٹرانسمیشن گیارہ گیارہ رمضان ٹرانسمیشن پھر اس کے بعد نشان بھائی نے اپنا پورا پروڈیشن آہوز بنایا دیکھیں بریس فیڈ کا تو بہت بڑا ایشو ہے نہیں بھئی ہے رمضان سے فورا بریس فیڈ ڈاک صاحب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب نوملی لوگ اس تیز کو پریفر نہیں کر رہے ہیں اور اس میں جو پرابلم ہو رہی ہے جو آج کل کینسر اتنا کامن ہو گیا ہے لیوکیمیا اتنا کامن ہو گیا ہے گیسٹو انڈسرینل کینسر جو کامن ہو گئے ہیں اتنی پرابلم ہو گئے اس کی نشون امہ ہی نہیں ہوگی بچے کی اللہ نے ایک نظام دیا ہے دو سال کہا کہ دو سال بچے کو دودھ پلانا ہے ماں کو یہ بہت ضروری ہے وہ چیز ملے گی نہیں ایک بچہ بریس فیڈ کا ہے ایک نومل بوٹل فیڈ کا ہے یا ڈبے کا فیڈ کا ہے ان دونوں میں ڈیفرنس آپ کو پتا چل جائے گا اس کی گروت میں پتا چل جائے گا اس کے برین ایکٹیوٹی پر پتا چل جائے گا تو ایک اللہ کا نظام ہے وہ ضروری ہے اور وہ جو آپ بتا رہے ہیں نا دو سال کا گیپ ہے وہ بہت زبردست اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی بار بار ڈیلیوریز ہو رہی ہیں اس کو پرابلم ہو رہی ہے اس کو انیس ہو رہی ہے اس کی وہ ہیلتھ نہیں بن رہی ہے وہ گیپ بھی بہت ضروری ہے آجا تو آپ نے فاریہ پہلی مرتبہ کام کیا یا اس سے فلم ہے ڈرامی وغیرہ تو آپ فلم پہلی مرتبہ تھے جی پہلی مرتبہ تو آپ ڈاکٹر بنیے آجا تو کیا کیا آپ نے ڈاکٹر بن کیا کیونکہ آپ ویسے تو فضاؤں میں رہتی ہیں تو جب آپ زمین پر آئیں تو ڈاکٹر بن کیا 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 آپ سر انہوں نے سب کچھ کروایا بھگایا جنگلوں میں بھگایا پانی میں بھگایا پانی میں بھگایا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے میرے ظلمات میں دوڑا دی گھوڑے ہم نے کیونکہ لوگ مجھے گھروں سے نکال دیتے تھے فلم میں جن کو میں سمجھانا چاہ رہی تھی کہ پہلے گھنٹے کا دودھ کتنا ضروری ہے اس کے علاوہ تھرل بھی ہے کومیڈی بھی ہے احمد و میرا جیسے اور ان کے ساتھ یا آپ کی ہی رو ہیں دونوں ایک تو بلن ہونا چاہیے میں تو ضرور نہیں ہوں یہ تو آپ تو ہیں لیکن فتہ تو کروں نا ابھی تو شروع ہوں تو آپ دو ہی رو ہیں آپ بھی ہیں اچھا چھا تو گاؤں میں دو ہی رو کیا کر رہے ہیں اچھا اچھلی آئے شہر سے تھے دونوں میرا کیرکٹر شہر سے ہے اور نومان کا کیرکٹر اس پرم دوڑی اچھا اچھا تو آپ کو شہر کا بھی پل گیا ہے گاؤں کا بھی پل گیا بڑی لکی ہے بھے آپ نہیں نہیں ہم کلاس پر دوڑی ہیں پھاریا اینڈنگ نہیں دے نہیں 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 یہ اصل میں کلاس فیلوز ہیں میڈیکل کالیج میں ساتھ پڑھتے ہیں اچھا اچھا تو آپ نے جیسے میڈیکل کالیج میں پڑھا تو لوگ گاؤں سے آتے ہیں میڈیکل پڑھنے کے لیے ڈاکٹر بننے کے لیے یہ ڈاکٹر بننے کے لیے آئے ہیں مصطفیٰ قریشی صاحب کیا کر رہے ہیں قریشی صاحب اس گاؤں کے سربراہ ہیں ہاں یہی سے گڑھ پڑھ شروع ہو مصطفیٰ قریشی صاحب اگر گاؤں کے سربراہ ہیں تو گڑھ پڑھ یہی سے شروع ہو لیکن بہت پوزیٹیف کیاریکٹر تھے ان کا پوزیٹیف ہے؟ ہاں پوزیٹیف کیاریکٹر اچھا ایک ایسا 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 گاؤں کا سربراہ جو پڑھا لکھا ہے جو اس بات کو سمجھتا ہے اور ان کو سپیس دیتا ہے اچھا لیکن دوسرا ہے جو سلیم ایران صاحب نے کردار کیا وہ بہت انوسنٹس ہیں اور وہ ان کا بھتیج ہے وہ کبھی کبھی ان کے ساتھ شرارت کرتا ہے فلم کے اندر اچھا یہ آپ نے چھپکے چھپکے فلم بنا لی بتایا کسی کو کچھ نہیں مجھے بھی جب پتہ چلا تو میں حیران ہوا ہمیں بھی نہیں بتایا چکر کیا سب اندر چھپکے سے بنانے کا کیا چکر لوگ صاحب ارادت تو تھے آپ کی شروع سے جی جی بلکل تھے وہ آپ کے ساتھ اتنا رہا سیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ کچھ چیزیں ایسی ہو جن میں بہت سارے لوگ بہت سارے نظر لگا کے بیٹھے ہو آج بھی لگائے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ دیتے ہیں یہ دونوں پھرے ہو رہے ہیں ہاں تو وہ اس میں میں اس سے بڑا ڈرتا ہوں کہ وہ جو ایک نیگٹیف انرجی ہوتی ہے میں اس سے بہت ڈرتا ہوں تو میں نے اپنی تمام ٹیم سے بڑی درخواست کی کہ آپ نے سوشل میڈیا پر کوئی چیز پوسٹ نہ کریں جب تک کہ وہ وقت نہ آ جائے جب ہم جا کے اس کے بارے میں لوگوں سے بات کریں جب تک ہم اس پورے کام کو مکمل نہ کریں ٹریلر تو دکھائے درہا شاہ صاحب امپریسیو بتایا کچھ نہیں ہے یہ ہالی ووڈ کی طرح ٹریلر ہوتے ہیں ایسا لگ رہا ہے وہ سرخ گاڑی کی تلاش ہو رہی ہے لیکن ٹوپک ملکل ڈفرنٹ ہے اللہ کی تلاش کے بعد گاڑی کھڑی گیا اور کچھ نہیں ہے اسی میں کچھ ہے گاڑی کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے ٹریلر میں جیسے ہالی ووڈ فلم میں ہوتا ہے یار آپ تو بہت کمال ہے ماشاءاللہ 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 وقتہ لیتے ہیں وقتے کے باپ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک بردہ پھر آپ کو ہمارا رمضان افطار عمر کی ساتھ خوش آمدیت کہتے ہیں جناب زیشان خان صاحب تشریف علمائے زی کے فلمز اور جیسا کہ میں آپ سے پہلے بھی میں ارس کیا تھا کہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت کو سامنے رکھ کر اس فلم کا پورا کونسپ تیار کیا گیا زیشان خان صاحب بھی آپ کو بتانا چاہتے ہیں ابھی راکٹر صاحب نے بھی اس پر کافی سہر حاصل گفتگو کی لیکن یہ دو برس کی مدت دودھ پلانے کی جو مقرر کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی وجوہات اور اس کی سائنٹیفک اس کی ریزنز کیا ہیں یہ اچھا اس بنیاد پر اس فلم کو بنایا گیا ہے اچھا بنیاد خالی یہ بھی نہیں ہے بنیاد یہ ہے کہ معاشرے میں بہت سارے ٹیبوز ہیں بہت سارے میتھ ہیں ہم اصل میں ایڈرس نہیں کرتے ہیں ان کو آپ کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں جیسے کاروکاری ہم کرتے نہیں ہیں قرآن سے شادی ہم کرتے نہیں ہیں ونی کی رسم میں ہم کرتے نہیں ہیں وٹہ سٹہ ہم کرتے نہیں ہیں بہت چل رہے ہیں چل رہے ہیں اسے چل رہے ہیں کسی لکھے پڑے آدمی نے کچھ فلم بنا دی یا کچھ ڈراما بنا دیا تو بات ہو گئی ورنہ تو بات نہیں ہوگی تو یہ بھی ایک موضوع ایسا ہے جس پر ہمارے ہم بات ہونی چاہیے اور اگر ہم بات نہیں کریں گے یا ہم جیسے کہ ابھی فاریہ بتا رہی تھی کہ فلم میں ایک ڈاکٹر کا کردار ادا کیا اور وہ جا کر سمجھانے کی کوشش کرتی ہے ایسا ہے اسی طرح ہے کہ پولیو کے قطرے کی سلسے میں بھی لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا پولیو ٹیموں کو کرنا پڑا ہے جو ٹیمز وہاں پر گئی ہیں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بات کرنی ہوگی اب بات کرنے کے طریقے ہوتے ہیں یا تو آپ ڈسکیشن کر لیں وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا بھئی بہت مشکل ہے بہت بہت ہی مشکل ہے ڈسکیشن نہیں ہو سکتا مار پٹائی شروع جائے گی نہیں ہو سکتا یا پھر آپ بیٹھ کر آرام سے کہیں پر خطاب خطاب کر لیں وہ بھی نہیں ہو سکتا اب میڈیم رہ گیا کہ ڈرامے کی شکل میں یا فلم کی شکل میں آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں چپ چاپ بیٹھ کے دیکھ تو لیں گے بعد میں جو کچھ کہنا ہوگا کہیں گے لیکن دیکھ لیں گے تھوڑ دیر کے اس لیے زیشان خان صاحب نے یہ قدم اٹھایا تو اس میں جو آیت آپ کے سامنے آئی اس کے بارے میں کچھ باتا ہے کیوں اس پر آپ نے امفیسائز کیوں کیا جیسے میں نے بھی ڈاک صاحب تھوڑی دے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ورلڈ ہیلت آرگنیزیشن کو جس وقت میں کر رہا تھا تو یہ میرے ایک بلیو ہے کہ میں کہیں پہ بھی سائنٹیفک چیز پڑھتا ہوں تو میں اس کو دین کی روشنی میں بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں یا سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ یہ میرا ایک بلیو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایڈریس ضرور ہوا وہ ہوگا اور ہمیں وہاں سے ایک روشنی ملے گی ایک رونمائی ملے گی اور ہمیں راستہ نظر آئے گا that we'll take it on تو جب میں نے اس کو لکھا اور اس کو سرچ کیا کہ breastfeeding the concept of breastfeeding in islam or something so یہ ٹھک کر کے پاپ اپ کر کے مجھے ویب سائٹس نے دینا شروع کیا میں نے اس کو پڑھا پڑھنے کے بعد جو میں اس کو سمجھ سکتا تھا کچھ لوگوں سے ڈسکاس کیا انہوں نے مجھے اس کو بتایا جب انہوں نے بتایا سائنٹیفکلی پڑھ چکا تھا دیکھا جائے تو بڑا ڈرائے ہے لوگوں سمجھانا اور میسج دینا لیکن آپ نے جو میسج دیا ہے اگر لوگوں کی یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے مدر کو سمجھ میں آ جاتی ہے اسپیشلی اور اس فیملی کو سمجھ میں آ جاتی ہے ایک تو سب سے بڑے ڈاکٹر صاحب آج کار breast cancer جو ہو رہے ہیں اس کا مین ریزن یہ ہے کہ breastfeeding proper نہیں ہو رہی ہے مدر فیڈ جو ہوتی ہے یہ ہے علی محمد صاحب اسی طرح ہے ابھی تو یہ مجھے بڑی چیز ہے دیکھ دیکھ کے بتا رہے ہیں تو آئے نا آکے بات تو کر رہے نا ادھر آجا علی محمد صاحب آپ دور ہیں اچھا اس میں ایک چیز ہے colesterol 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 c-o-l-o-s-t-r-u-n جی جی یہ ہے جی جی یہ ایمپورٹنٹ دو فرسٹ ملک سے پہلے اس کے اندر امینو گلوبلین آپ بتاتے رہیے غلط بات ہو تو امینو گلوبلین وہ کبھی بھی الرجی نہیں ہوگی شرافت کے اتنا بترین مظاہرہ نہ کریں بتا جائیں بتا آپ کو سب سر مجھے اپنی جگہ وہ ان کو اپنی جگہ بتا رہے ہیں اچھا بتا ہی بتا رہے ہیں وہ مطلب کوئی غلط اچھا پرانی کلپ لگاؤں گی میں پرانی کلپ زگماؤں جی سے جگڑا ہو رہے ہیں بتائیں 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 یہ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل رب صاحب میں بیسکلی میکروبالوجسٹ ہوں ہمارے ہاں ایک ٹاپک ہوتا ہے امینوالوجی جس میں ہمیں امیون گلوبلینز کو پڑھتے ہیں ہم لوگ کے باڈی کا جو امیون سسٹم ہے بیسکلی جب بھی ہم جس ہوا میں رہتے ہیں جس معاشر میں رہتے ہیں ہر جگہ جراسین مایکروبز ہوتے ہیں وائرسز ہوتے ہیں بیکٹیریاز ہوتے ہیں تو ان سے پروٹیکشن کے لیے قدرت نے ہمیں مختلف قسم کی انٹی باڈیز دیئیں انٹیجنز دیئیں انٹیجنز جب انٹر ہوتے ہیں باڈی میں تو باڈی انٹی باڈیز پروڈیوس کرتی ہے بہت دفعہ ہمارے جو ڈیفرن سسٹم ہے ہمارے لیمفو سائٹس ہیں لیوکو سائٹس ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں اور اس میں اکٹوپک ڈرمی تائٹس اس میں ہم اورلی طور پر ہمیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی امیون سسٹم بہت ویک ہوتا ہے جب تک وہ چھ مہینے کا یا آٹھ مہینے کا نہیں ہوتا تو ماں کا جو دودھ ہوتا ہے اس میں ایک خاص شروع میں جو دودھ آتا ہے وہ بہت گاڑا ہوتا ہے اسے ہم کولیسٹرم کہتے ہیں یا اردو زبان میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اسے کھیس کھا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ یلو کلر کا ہوتا ہے اس میں امیونی گلوبلن اے جی اور ای ہوتی ہے یہ مختلف قسم کی جو وائرسز ہوتے ہیں کیونکہ بچے کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے کوئی اس کے ہاتھ میں بیکٹیریا جلاتیم ہو تو وہ شدید بیمار ہو سکتا ہے تو اس سے پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں یہ تمام اٹوپک ڈرمی ٹائٹس ایک بہت بڑی سکن کی پروبلم ہے جو بچوں میں بہت کومان ہے سر یہ تو آپ لوگوں نے میڈیکل سبجک شروع کر دیا رہے روک صاحب وہ بہت ضروری جو یہ جس مختلف کیلئے انہوں نے مووی بن پتا ہے تو اٹوپک ڈرمی ٹائٹس جو ہوتا ہے بچوں کے یہاں ایچنگ ہو جاتی ہے خارش ہو جاتی ہے جوائنٹس ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کو یہ پروبلم نہیں ہوگی ان کے بچوں کو اور وہ اٹوپک ڈرمی ٹائٹس چلتی ہے بارہ تیرہ سال سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ فلم دیکھنے جائیں گے تو وہاں سے دودھ کے ڈبے بھی لے کر آئیں گے دودھ کے ڈبے بھی لیں گے اپنے بچوں کو ماہوں کا دودھ پلائیں گے مقصد یہ ہے کہ کچھ فلم کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں نومان سمی صاحب بیٹھے احمد زیب صاحب بیٹھے ذرا ان دو ہیرو ہیرو ہیں کیا کر رہے تھے وہاں یہ بھی تو یہ کیا کر رہے تھے یہ مطلب یہ کہ نہیں یہ تو وہاں کیا کر رہے ہیں ان کا کردار کیا وہ تو پوچھ لوں تو احمد زیب صاحب جی سر دودھ پر تو بہت ہو گئی بات اب یہ بتائی آپ کہ آپ کا کردار کیا ہے سر سر میں ایک کردار پلے کر رہا ہوں ڈاکٹر سلیم کا جی براؤٹ اپ ان دی سٹی تو شہر میں رہتا ہے کراچی میں رہتا ہے اپنے ببل سے باہر نہیں نکلتا اچھا تو جب سندھ کی طرف رخ کرتا ہے تو کافی مسکنسپشنز ہوتی ہیں دماغ میں ڈر لگتا ہے کہ گھنڈے ہوں گے تو وہ مسکنسپشنز دور کرنے کے لیے اس طرح کا کردار ضروری تھا کہ جو شہر سے گاؤں میں جائے اور جا کے ایکسپیرینس کرے کہ یہ سچ نہیں ہے اچھا کہ ہر طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے اچھے بھی ملیں گے برے بھی ملیں گے آپ مطلب اچھے آدمی بنے ہیں اس میں میں صرف ایک نیوٹرل آدمی ہوں جو ایکسپلور کرتا ہے سٹوری کو آگے لے کے جاتا ہے اچھا مطلب آپ بھی برے ہیں میں اچھا یا برہ نہیں بہت سکتا مصطف و قرشی بھی صحیح ہو گئے نمان سبی صاحب آپ آپ تو گاؤں میں ہی ہیں ماشاءاللہ تو لگتے بھی آپ گاؤں کی ہی ہیں کوئی تھوڑے بولے سے آدمی تو اس میں آپ ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں گاؤں کے بچہ ڈاکٹر بن گیا تو ڈاکٹر بن کے کیا کیا آپ نے گاؤں میں آپ نے گاؤں والوں کو سمجھایا ہے نہیں میں بیسکلی میرا کیارٹر اسی طرح ہے کہ ایک لڑکا جو گاؤں میں ہوتا ہے وہ شہر آدھا پڑھنے کے لئے اور یہ لوگ پہلے سے جو ہے شہر میں ہوتے چھڑ خانی کر رہے ہیں بلکل میرے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے شروع تو گھر رہا ہے تو غلط بات تو اس کے بعد جو ہے یہ مجھے دونوں گائیڈ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے شہر میں رہا جاتا ہے کس طریقے سے پیزا گھایا جاتا ہے کس طریقے سے باقی چیزیں کی جاتا ہے گاؤں میں کون سا پیزا ہٹ ہے گاؤں میں کون سا پیزا ہٹ ہے آپ کیسے انہوں نے سکھایا ہے کہ پیزا کیسے سکھایا ہے کیا کیا اس میں آپ کیا آگے بپ باندھ آپ کیا 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 انہوں نے میں بیسیک ہی پیزا اس طرح کھا رہا تھا کہ روٹی کی طرح رول کر کے اچھا جس طریقے سے شہر میں بھی آجکل لوگ اس طرح کھا رول کر لیتے ہیں اور راتوں کو جو کھاتے ہیں نا تین بجے کے بعد پیزا ہی ملتا ہے راتوں کو جس طرح کھا رہے ہوتے ہیں وہ آپ دیکھئے گا لیکن ڈاک صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں جو ہمارے سٹوڈنٹ انٹیئر سن سے آتے تھے میڈیکل کالج میں آنسٹلی وہ بہت سیدھے سادھے ہوتے تھے ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا تھا کہ موف کس طرح کرنا ہے ہاں انٹیلیجنٹ بہت ہوتے تھے وہ پڑھتے تھے میں نے بھی لیاکس میں پڑھا ہے ڈاک صاحب وہاں سے جو تھر سیدھر لیکن شہر کے لوگ کیسے سکھا سکتے ہیں کیونکہ پاکستان وہ باہد ملک ہے جہاں کیچپ کے ساتھ پیزا کھاتے ہیں اگر آپ امریکہ میں کیچپ مانگ لیں پیزا کے ساتھ وہ آپ کو دکان سے بات نکال دیں بات نکلو بھائی کون ہو تمہیں یہاں کیچپ لازمی چاہیے ہوتا ہے تو انہوں نے کیا سکھایا ہوگا ان کو غلط سکھایا ہو انہوں نے وہی سکھایا جو غلط العام ہوگا ہے نا غلط العام کیسے پیشپ ڈالکی دیا آپ کو لا حول اللہ پیزا کے ایسی تحسی کرتے ہیں اچھا پیزا آپ نے کھانا سیکھ لیا اس کے علامہ کیا کیسے کہا ہے ان لوگا اس خاتون نے کیا سکھایا اصل تو آپ نے ان سے سیکھنا تھا یہ تو بچ میں دلامہ جا آگیا ہے انہوں نے میری گرومنگ کروائی جب میں گاؤں سے آیا تھا میرے بال داڑی وغیرہ اس طرح کی تھی تو انہوں نے میری ڈاڑی کٹوائی میرے بال کٹوائے انہوں نے کپڑے چینج کروائے انہوں نے مجھے نئے کپڑے دلوائے اچھا اور پھر آگے آپ دیکھیں سر تو بتا چلے گا یا بیسے جو معصوم آدمی ہیں مجھے انہوں نے کپڑے دلائے مجھے انہوں نے میرے بال کٹوائے میں بطلب کتنے معصومیوں سیوا یار تم کتنے معصوم انساں ہو کیا کیا آپ لوگوں نے اس کے ساتھ ہے وہ بچارہ ابھی بھی فلم میں یہ کہہ رہا ہے انہوں نے مجھے کپڑے دلائے انہوں نے میرے بال کٹوائے مجھے انہوں نے زندہ لینے کے گور سکھائے میں تو بھٹک رہا تھا رہوں میں کہ یہ مجھے مل گئی انہوں نے مجھے راستے میں روشنی دکھا دی اور کہا کیا تھا وہ حاضروں مدد کو جانو دل سے فاریاں اگرچہ میں ذرہ سی میں رہا میں روشنی کروں گی کیا ہمیں جو رہا تھے اندھیری تو یہ آپ تو ماشاءاللہ یار بڑے ستھے آدمی ہو رہا اچھے تو آپ کی پٹائی بہت ہوگی ہوگی فلم میں ایک دفعہ ہونے نہیں ہونے والی تھی ہوئی نہیں لڑکے انہوں نے بچائے انہوں نے بچائے انہوں نے بچائے آپ نے پٹائی کرانے کی کوشش کی تھی کوشش کی تھی جی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے پھر ظاہر ہے کہ ایک شہر کا آدمی ہے وہ کہہ رہا ہے بھئی گاؤں کے آدمی سے کیوں یہ سارے کام یہ انہوں نے جو کر رہی ہیں یہ کیوں یہ ان کی پورانے دوست ہیں فلم تو میں سمجھ رہا ہوں اس طرح سے کیا ہو رہی ہے ڈاک ساب انہوں نے بہت اچھا اگر میں میں ایل ایم سی میں پڑھا ہوں اور بلیف کریں ایل ایم سی میں میں بھی بڑھا ہوں ڈاک ساب آپ نے دیکھا ہوگا جو فرسٹیا میں لڑکے آتے ہیں جو انٹیئر سنس سے آتے ہیں حقیقتا ان کو گرومنگ کی ضرورت ہوتی ہے برا نہ مانے ڈاک ساب جو ہیں ہمارے ساتھ ان کو گرومنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کا ہیر کٹ اور ان کا کپڑے دلانا وہ بلکہ سیدھے سادھے آتے ہیں پڑھائی میں بہت تیز ہوتے ہیں بہت انٹالیجنٹ اچھا اس لال گاڑی میں کیا ہے اس لال گاڑی میں یہ دو اور ان کے ساتھ ٹیپو صاحب ہیں صرف وہ لال گاڑی خود بھی ایک کردار ہے ہے نا ایڈ دی اینڈ آف دی شوٹ وہ کردار بان چکا تھا کچھ پتہ چلے گا اس میں لگتا ہے اس لال گاڑی بھی کچھ ہے تلاش کے بعد آخر میں وہ لال گاڑی ہے سسپنسل اچھا مصطفیٰ قریشی صاحب نے انجوائی کیا فلم کے اندر بہت انجوائی کیا کیا سب سے سینئر ہیں وہ بلکل اور قریشی صاحب سے ساتھ ہمیں جب فلم ریکارڈ کر رہے تھے تو آسانی بھی ہوئی اور تھوڑی سی مشکلات بھی ہوتی تھیں آسانی ایسے ہو جگئی کہ جب بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے پھر قریشی صاحب کو کہتے تھے کہ آپ باہر آئیں اور ان سے ریکویسٹ کریں اور یہی سب سے بڑی دکت تھی پریشانی تھی کیونکہ علاقہ کون سا دکھا کیا تھر پارگر میں کی ہم نے تھر میں بھی ریکارڈنگ کی ہے ہم نے عمر کوٹ میں بھی کی ہے مٹھیاری میں بھی کی ہے تھٹا کے قیلہ دیکھا جا کیا آپ دونوں نے جی جی یہ لکھی کہیں تھی وہاں آپ کو دیا رہے ہیں سر لکھی گئے تھے ہم سارے ساتھ لکھی گئے تھے سو کوئی چھے ساتھ ریجنز ہیں سانگھڑ میں بھی کچھ حصہ اس کا کیا ہے سو تو آپ جب ادھر شکارپور کیوں نہیں گئے وہ وہاں وہ ادھر بھی ادھر بھی آپ کو بڑی اچھی لوکیشنز ملتی ہیں جی جی تو ہمیں بیسکلی بلک صاحب ایک گاؤں کا سیٹ بنانا تھا جو کوئی ایک ایکسٹنسف سیٹ ہو کیونکہ آپ قریب قریب تو تھے عمر کوٹ وغیر سکتے ہیں جی 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 تو کوئی کسی کا گھر گاؤں کے آوٹر سکرٹ میں تو ہمیں وہ لینڈسکیپ اچھا نگ رہے ویسے مزہ تو بہت آیا ہوگا اسی کہ گاؤں کی ایک فضا ہوگی اور مہاں لوگ بڑے ملنسار ملے ہوں گے آپ کو کیونکہ شہر کے لوگوں کی طرح ان میں آمیزش نہیں ہوتی بلاوٹ نہیں ہوتی ان میں تو کیسے ملے آپ کو گاؤں کے لوگ جو سے سر آنسٹلی بہت پلیجر تھا وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ رہنے کے لیے ہم تقریباً چالیس دن گزارے تھے ہم نے سن میں اور چالیس دن چلا کھٹنے کرتے ہیں لیکن بہت مزا آیا تھا جی چالیس دن گزارے تھے بہت حسپیٹیبل تھے آپ حسپیٹیبل تھے نا بھائی لوگ تو بہت حسپیٹیبل تھے جی اپنے گھر کھول دی انہوں نے ہمارے لیے ہمیں کہتے تھے کہ کھانا کھائیں ہمارے ساتھ تو کبھی کوئی تنگ نہیں کیا کسی چیز کبھی تو بہت خوش تھے ہم بہت اچھے سپیٹیبل مطلب یہ کہ زیشان بھائی تو خیر خود مزیدار آدمی ہے کچھ خوشک بھی ہے تھوڑے سے لیکن مزیدار بھی ہے کبھی کبھی مزیدار ہو جاتے ہیں کبھی کبھی خوشک ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہے یہ مطلب روٹی کی پیڑے کی طرح ہے مطلب یہ کہ اگر آپ اس میں خوشکہ لگا کے پکھائیں گے تو پک جائے گا ملنہ چھوڑ دیں گے تو گیرہی آٹا سخت ہو جائے گا مگر کیا کیا ہوا جیسے کہ مثال کے طور پر آپ لوگ کا کوئی کھانا مانا بناتا ہوگا وہاں پر جی تقریباً کوئی ایک سو تیس لوگوں کا کرو تھا ایک سو تیس جس میں پروڈیکشن اسوسیئٹ سے لے کے ڈریکٹرز ٹیم تک کے سارے لوگ تھے سٹائلیس ڈریس ڈیزائنرز آٹ ڈریکٹرز پروڈکشن ڈیزائنرز کھانے کی فرمائش ہوتی تھی آج یہ پکانے ہیں ہاں ہاں بالکل ہوتی تھی اور ہماری یہ تمام تر فرمائشیں ہمارے لائن پروڈیوسر عارف کمانڈو صاحب پوری دیا کرتے تھے اسفر ہے آپ کے ساتھ نہیں اسفر بالکل ہے عارف کمانڈو صاحب یہ تمام فرمائشیں پوری کرتے تھے ساری سکاؤٹنگ حالی سب سے مزیدار میں واقعہ شیئر کروں گا ہم نے بیسکلی عمر کوٹ میں تھے اور ایک گیس تھا اس میں ہم نے بیرہ ڈال دیا اور سارا سامان وہیں پڑھا ہم تقریبا کوئی بارہ پندرہ دن وہاں رہے تو گیس تھا اس والا ہمارے لائن پروڈیوسر صاحب کو فون کرتا ہے کہتا ہے بھئی ہے کوئی کمرہ خالی ہے کیا اچھا انہیں کہا رہے یار یہ تمہارا کیس کا اسے تمہیں بتا رہے تھا کہتا ہے سر اس پر تو سارا آپ کا قبضہ میرے ایک گیس کا رہے تو بتا دیں کمرہ خالی ہے تو بتا دیں وہ تھا تو اس کے ساتھ وہ ککس بھی تھے ساری چیزیں تھیں کل دلچسپ واقعہ نومان سبی صاحب آپ کو پیش آیا ہو پھر میں احمد زیب سے بھی پوچھوں گا بیسکلی یہ پورا جو پروسس تھا نا یہ پورا ہی دلچسپ ہے بیسکلی اس کے اندر سوری پر اسے بات نہیں کر رہے اس آدمی نے سوری کا ٹریلر تک پہ تو بتا ہے بات کیا کر رہے آپ کو بتا ہے پانی والا سین پانی والا مٹکے والا نہیں جس پہ ہم واق کر رہے اب بتاؤ جو نا وہ یہ بتائیں گی ایک کے ساتھ یہ بتائیں گی نہیں آپ بتاؤ نا آپ تو گاؤں سا ہے پانی ہمارا ایک سین تھا جس کے اندر ایک بہت بڑا دریاس ہے وہ بہت بڑا دریاس ہے اس کے اندر سے بہت بڑا دریاس ہے اگر گاؤں سے ہوتا تو مجھے بتا ہوتا وہ ہے کیا بہت بڑا دریاس ہے آپ کی سٹوری آپ بتائیں مجھے ڈر لگ رہا تھا میں نے زیشان بھائی کو کہا اس کو بولیے گا میں گر ہوں نہیں مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے ہم جیسے ہی پانی میں گئے یہ گرنے والا نے میں نے ان کو پکڑ لیا اس کے بعد آپ نے بہت مدد کی زندگی میں جگر زگا مدد کیا میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد بندوں سے زعیفوں سے محبت کرنا آپ نے بہت بیچاری کی بہت مدد کیا یہ پانی میں گر پڑے تھے پھر سر اس میں واک کرنا مشکل تھا پیر بلکل یہ پانی میں واک کر رہے تھے پانی کے اندر کر رہوں گے پانی پر تو نہیں کر سکتے وہ تو کرس گیل کرتا سعودیانہ کیا کہنا ہمیں کرس گیل کرتا کرس گیل کرتا پانی میں پیر پانس رہے تھے پورا وزن میرے اوپر ڈالا متا وزن لینا متا میں نے جوہاں میں اپنے آپ کو ہاتھ پکڑے تھے اور ان کا وزن آگیا ساتھ تو آپ گر پڑے اور پانی جوہاں اس میں دس بھی رہے تھے پانی میں دھس رہے تھے آپ پانی میں دھوپتا ہے آدمی دھستا نہیں ہے جو نیچے زمین تھی رہا ہوگی زمین تب بھی دھوپے گا دھستے کہ نہیں دلدل میں دھستا ہے آدمی جو زمین تھی وہ اس طرح کی تھی کہ پاؤں اندر گوس رہا تھا سر سین کے بیچ میں کسی مچھلی نے کچھ نہیں کون سا پانی تھا یہ سین کے بیچ میں آواز آئی میرا جوتا میرا جوتا اچھا 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 جوتے بھی انہوں نے دھلایا تھا آپ کو وہ آپ کے اپنے تھے اچھا پھر آپ نکل گئے پانی ایک بڑی سی چیز دریہ جو چیز اس پر آپ باہر نکل گئے ایک دریہ جیسا جو تھا بڑا اسے کیا کہتے ہیں نانا کہیں گے ایک رائس فیلد تھی وہ اس پر پانی بھراوات ہم آپ رائس گروہ کرتا احمد شیب نے بتا جیسے دریہ جیسی کو چیز تھی مردن میں کیا کہیں گے اس کو آپ اس کو کہہ دیں پانی کھڑا ہوا تھا ہی جگہ میں پانی کھڑا ہوا جہر تھا جہر جیسے یہاں گلستانے جہر ہے گلستانے جہر تھا تو جہر میں آپ فز گئے تھے اچھا تو یہ تو چلے بچ گئے آپ پانی میں گرنے سے اس کے بعد کیا کیا ہوا اس کے بعد باقی احمد سے پوچھیں نہیں احمد سے پوچھ لیں گے یہاں تو ہمیں پوچھنا پڑھ لائے نا یہاں تو حالات ایسے پیدا ہوگئے ہمیں پوچھنا پڑھ لائے کیا ہوا آگے پھر بعد میں کیا ہوا پانی میں گرنے سے تو بچا لیا اس کے بعد کیا ہوا مشن اکمپلیشن ہمیں کوئی مشن تھا اس کے بعد پھر ہم لوگ باہر نکلا ہے پانی سے نہیں یہ بتا جیسے کیا ہوا اچھا ہم جس کام سے جا رہے تھے وہ کسی کے گھر پہنچنا تھا نہیں وہ تو ہو گیا پھر اس کے بعد آپ لوگ اچھا آپ لوگ ساتھ جب رہتے ہوں گے تو حسی مزا راتوں کو کیرم بورڈ لوڈو وغیرہ کھلتے تھے نہیں نہیں رات کو ہم چار بجے واپس آتے تھے صبح کے چار بجے اور صبح اور پھر صبح چھ بجے کا کال ٹائم ہوتا تھا تو نیندی پوری گئی ایسا کیا کام آپ کرتے تھے صبح چار بجے واپس آتے تھے اور چھ بجے کال ٹائم ہوتا تھا اچھا ان کے جتنا کام تھا ان کا فلم میں جتنا کام ہے وہ صبح کے چھ بجے کے کال ٹائم کے حساب سے تھا پہلی روشن ان کو رات چار بجے چھوڑتے تھے ان کے سینز زیادہ تر رات میں ان کے زیادہ تر سینز دن میں تو یہ تو پرڈکشن کرو نہیں جو تو اس لیے یہ دونوں لڑکے ایسے تھے تو میں اور یہ خاتون اچھا یہ آپ نے دریافت جو دونوں کیے مطلب دونوں دوست بھی ہیں آپ اس میں جی جی ساتھ کام کیا اسے پہلے نہیں یہ پہلی رفظہ نہیں یہ پہلا پروجیکٹ ہے اسے پہلے کیا گا نہیں پہلے نہیں کیا یہ پہلا پروجیکٹ ہے آپ دکھر ہیں انہیں پہلی مردبہ ایک ساتھ جی اچھا یہ تو پھر بہت اچھا مطلب اس میں کیا آپ کی پھر understanding developing ہوئی ہوگی اس میں ہم نے script reading کی تھی پہلے تو اس میں کافی rehearsals ہوئیں کی اس میں we got to know each other تو زیشان بھائی کیا توقعات ہیں آپ کی بریک میں ابھی جا رہا ہوں اس کے بعد آپ سے پوچھوں گا کہ جواب دیجئے گا تب اقوات کہیں آپ کو آپ کو امید ہے کہ فلم بین اس کو دیکھنے کیلئے آئیں گے پسند کریں گے آپ کے موضوع مشکل ہے لیکن اچھا کیا آپ نے بتایا نہیں کچھ ٹریلر میں تاکہ ایک ایک تھوڑی سی کیروسٹی نہیں چاہیے تو آپ مجھے بتائیے گا بریک سے واپس آ کر کہ کیا آپ توقع کرتے ہیں تاکہ ہم بھی لوگوں سے کہیں کہ جائے بھئی فلم دیکھنے ہم بھی جائیں گے آپ پتہ نہیں ہم سے پوچھا تو کچھ بھی نہیں اور آپ بلائیں گے ہم سے تو کچھ نہیں پوچھا بتایا بھی نہیں ہمیں میں نے آپ کو بتایا ہم بھی کئی جوڑ وڑ کے پاس کھڑو جاتے بھائی ہم بھی کھڑو جائیں بھائی جوتہ ڈھونڈ کے لئے آتا آپ کو میں پسکری لیتے ہیں ایک وقع لیتے ہیں وقع کے بعد حاضر ساتھ آمدی کمارا بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک وقت پھر حاضر خدمتیں سوال یہ چھوڑ کر گیا تھا کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں لوگوں سے کیا توقع کرتے ہیں کہ لوگ فلم دیکھنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے موضوع بہت اچھ ہوتا ہے بہت ڈیفرنٹ ہے جی زیشان بھائی یہ تو ایک اس کی فرس لکھ تھی جو ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی اور اس میں تھوڑا سا اور پتہ چلے گا لوگوں کو اور پھر اس کے گانے بھی ہیں ریلیز کب تک کر رہے ہیں ریلیز انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ جو اس کی فائنل فینشنگ ہے وہ مد جولائے تک ختم ہو جائے اور مد جولائے میں ہم ریلیز کر دیں اس کو یعنی بقریت میں نہیں کر رہے آپ نہیں نہیں بقریت میں بالکل نہیں کر رہے کیونکہ ہم خود چاہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک ایسی سپیس اویلیبل ہو جہاں پہ بہت زیادہ کلٹر نہ ہو اس اوورال کانٹنٹ کے لیے ہماری امید یہ ہے کہ جس شخص کو بھی اپنی اولاد سے محبت ہے یا وہ اس کی بہتری چاہتا ہے وہ سینما ضرور آئے اس کو دیکھنے کے لیے ایک دفعہ ضرور دیکھیں بہت اچھا پیغام ہے جس کو اپنی اولاد سے محبت ہے وہ ایک مرتبہ ضرور ہے دیکھنے کے اسے احساس ہو کیونکہ اس میں ان کا فیوچر ہے جیسے میں چھوٹا سا ایک سٹریٹسٹک شیئر کروں پرائم نیسٹر صاحب نے اپنی فرس ایڈریس میں اس بات کا ذکر کیا کہ پاکستان کا ہر دوسرا بچہ سٹانٹنگ کا شکار ہے یعنی مزائی قلد کا شکار ہے سو صرف ایک لامے کے لیے سوچیں کہ آج سے پندرہ سال کے بعد اگر آدھی پاپیولیشن قضائی قلد کا شکار ہوگی تو کیا ہوگا تو ہمارے ملک کا کیا ہوگا اور آبیسلی ان پیرنٹس کے لیے جو آج یانگ ہیں ٹوانی فائی فائی فٹی یئرز ان کی ایج ہیں ان کے چھوٹے بچے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے فورٹی فائی فٹی یئرز تک پہنچے ہوں گے تو اگر وہ ہی مکمل نہیں ہوں گے بچے تو وہ ان کو بھرابے میں کیسے سہرہ دیں گے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو اپنے آپ سے محبت ہے اپنے بچوں سے محبت ہے وہ ایک دفعہ آکے اس فلم کو ضرور دیکھیں کیونکہ اس فلم کے اندر پرابلم کی ریسائیٹیشن بھی ہے اور اس کا سلیوشن بھی ہے صرف پرابلم ہم نے بتائی نہیں ہم نے اس کا سلیوشن بھی بتائی ہے صحیح صحیح تو ہم بھی امید کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ یہ فلم کامیابی سے ہم کے نارو ہماری ساری نیک تمنہیں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور اگر آپ بلائیں گے تو دیکھنے بھی آئیں گے بلکل بلکل کیوں نہیں ورنہ خوش آجیں گے آپ تو آسکتے ہیں نہیں میں آسکتے ہیں کیوں آپ کون رکھے گا نہیں روکنے کو تو آپ روک سکتے ہیں نہیں نہیں یہ کیا بات کی ڈاکش صاحب آپ نے آپ کیا سکتے ہیں اسفر روک سکتا ہے مجھے اسفر کو ذرا پیغامت دیتے اسفر تم کہا غائب ہو تم مجھ سے ملتے بھی نہیں ہو آکر میں تم سے کتنی محبت کرتا تھا یاد ہے تم آتے بھی نہیں ہو یاد مجھ سے ملنے کے لیے ٹھیک ہے تمہارے تعلقات کہیں اور صحیح لیکن ہم سے تو مل لو آکر تو یعنی یہ کہ میڈ آف جلائے میں آ جائے گی تمہیں تلاش جلائے کے وسط میں آ جائے گی اور آپ لوگوں نے تلاش کو تلاش کر لینا ہے جلائے کے وسط اور جا کر ضرور دیکھنا ہے ہمارے زیشان بھائی نے بنائی ہے تو ایک بات تو چاہے کہ بڑی کریٹیف فلم ہوگی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اگر زیشان خان کا نام اس کے ساتھ جڑاوائے اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تلاش چونکہ تمام فلموں سے ہٹ کر ایک اچھوتے موضوع پر ہے مجھے امید ہے کہ پاکستانی قوم اسے ضرور پسند کرے گی اور اسے کامیابی کی سند دے گی اور انشاءاللہ یہ سینما گھر میں بہت دنوں تک لگی رہے گی تلاش انشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ فاریہ سمی صاحب نومان سمی صاحب احمد زیب صاحب اور رشان خان صاحب کچھ خاص بات کہنا چاہے تو آپ کہہ دیں دوک صاحب آپ کا بہت شکریہ کیا آپ نے سٹیٹ ٹیلیویشن پہ ہمیں بلایا کیونکہ یہ ایک سٹیٹ کا ایشو ہے یہ ملک کا ہے اور ہم چاہتے تھے کہ اس کی بات مجھے دشان بھائی بتائے آپ آپ ہمیشہ محنت کرتے ہیں اور جو بھی پروجیکٹس آپ نے کیے وہ ہمیشہ کامیاب ہوئے مجھے پورا یقین ہے کہ دیکھیں نیت بہت اچھی ہے نیک نیت ہے ارادہ بہت اچھا ہے لوگوں کو کچھ آپ سکھانا چاہ رہے ہیں اور کچھ میٹس کلیر کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھے نہیں نکھتا کہ یہ کامیاب نہیں ہوگی انشاءاللہ یہ کامیاب ضرور ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مفرکور تعلیوں میں رسد کیجئے نشان خان احمد زید نمان سمی اور فاریہ ہائی 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 کیا چیز سے پہتے ہیں کیا کھو گیا کیا کھو گیا فون تو ڈھونڈ کے دونہ کہاں ہیں ہائی اتنا تمہارے مدد کی زندگی میں انہوں نے تمہیں فون نہیں ڈھونڈ دیرے آپ یہ دکھو آپ سوفہ اٹھا دو کھان گیا فون یہاں کہیں ہیں یہاں کہیں ہیں آواز تھکی آئیے تھکی آواز آئیے کمال کر دی آپ نے ہم پورا سوفہ اٹھا دی ہم نے چلے پس وقفے کے بعد حضر ہوتے اچھا میں دیکھو براہ مدد نہیں ملا فون نہیں مل رہا نہیں مل رہا فون مل گیا فون اچھا بھین وقفہ لیا کیا نہیں لیا نہیں لیا اچھا بھین بھائی فون ڈھونڈو بیٹھے بیٹھے آئے نومان سمی نے لیا ہے یہ فون منور صحیح صاحب تشریف لائیے بدبور جالیے منور صحیح صاحب صحب تشریف لائیے منور سمی لائیہ مل گا سمی لائیہ مل گا سمی لائیہ پس کا یخیر ہے کیا نہیں مل رہا مل گا سمی لائیہ ہیں نہیں نہیں ابھی ہم تو یہی ڈھونیں گے لائیو یہاں تھا بھی کہ کال تو کرو بھائی کال کوئی فون پر کرو یہ کس کے فون ہے یہ تو یہ عجیب ہوگی معاملات ہو گئے یہاں فون غائب ہو گئے فون کرو فون تلاش کرو تلاش 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 کرو اس قلم کا نام ہی ایسا خطرناک ہے چینے غائب ہو رہی ہیں تلاش کرو تلاش فون کرو فون تلاش تلاش یہ کیا کرو تم لوگ یا کیا کرو یا صوفی کے اندر ہے اچھا ہدھا 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 صوفی کے اندر ہے چوہے ایے نے نہیں ابھی اندر سے تیشو نے کلا ہے ایسے دیکھو یہ فاریا فون لے کی نہیں آئی ہے ہمیں کس کام پہ لگا جیا ہے ہمیں ہمارا کس کام سا مونوبر ساید کو بھی لگا جیا اس کام پہ مونوبر ساید ساپی لگا جیا اس کام پہ بکاویا سب لگ گئے اور آجوں بھی باست شاید سب آجوں سب دھوڑو ہاو ساں یہ فون کندا اس کے نیچے تو نہیں سوڑ ہٹ جائے دیکھ لو بھائی اس کے نیچے تو نہیں ہی یہ کونسا فون دا نوکیا 6310 تو نہیں تھا اس کے اندر ہٹو 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 میلیا میلیا ہٹو 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 ہٹ اس لیے کہ یہ جو ٹیلی فون تھا یہ سوفا واصل ہو گیا تھا اچھا مگر آپ کیا کیا ڈھونڈ رہے تھے سمجھ بھی لیا ہے میں تو یہ ساری چیزیں جمع کی ہیں یہ مجھوڑ ہو رہی تھی کہ جو آپ بیٹھتا تھا وہ یوں کر کے راڑ دیتا تھا تو یہ میں نے اٹھا کے یہاں رکھتی ہیں اور جاتے وقت یہ میں رہ جاؤں گا یہ خالی رکھا ہے یہ خالی میں ڈال دیا یہ خالی رکھا ہے یہ خالی بھی کھلے کی بھی جائیں گے آپ ضرورت نہیں ہے آپ یہ پڑا رہے گا آج مجھے اقین ہو گیا کہ آپ بڑے ہو گئے ہیں کیا مطلب اس میں بڑا آپ کی کیا ماں دیا یہ جاتے وہ ساتھ لے جاؤں گا آٹیسٹیوز میں ڈالوں گا باہر نہیں بیٹھا ہوتا گلی کے باہر ایک بڑا کہ تم کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو سارے کام ادھار آؤ تمیز نہیں ہے تمہیں تو وہ اگر تمیز سکھا رہا ہے تو مطلب اس میں بڑا ہی کی کیا بات ہے تو میں نے تو کچھ نہیں ہے میں نے کہا بڑا ہو گیا میں نے ایسے کہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں ہی کیا ظلم ہو گیا میں روپا کہ میں بڑا ہو گیا دیکھو نا یہ نہیں یہ لے آج چلے مجھے یہ ہے یہ آپ منفر صحیح صاحب اپنام پکاریں گے اور لہجے شروع ہو گیا ہے احسن شاہ زلدار ہمارے آج ایک مہمان آرین کو بلالو بکھارے بلالو یہ زلدار احسن شاہ صاحب جو ہے یہ سینٹرل فار گلوبل اسٹریز تھنگ ٹینک کے ایڈوائزری بورٹ کے رکن ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا تھنگ ٹینک ہے اور اس کے دعویٰ شاہ صاحب پاکستان رومانیا فرنڈشپ ایسوسییشن کے چیئرمن بھی ہیں احسن شاہ بطور پیشہ ایک وکیل کے طور پر کام کرتے ہیں استقبال کیجئے سید احسن شاہ زلدار استقبال کیجئے سید احسن شاہ صاحب خیریت سے آپ ٹھیک ہے تشریف رکھئے لہجے شروع کر رہے ہیں آپ کی بھی اس میں رائے چاہیے ہوگی آپ سدیں گے ٹھیک ہے نا جی تو ادھر آ جائیے منور صحیح صاحب یہا جائیے کیا روح سے چاہیے آپ تو فون ڈھون لیا آپ جی اچھا جناب یہ یہ ہے ہمارا آج سیمی فائنل بھائی ایمپورٹنٹ ہے بہت اور اس میں چار ہیں پارٹسپینٹس ہاں نوبرہ مختار ہیں فرزان احمد ہیں شہر بانو ہیں اور احسن امر ہیں توبہ تو آ جائیں آجا بھئی توبہ ہاں اچھا سب سے پہلے کہ ہم شروع کرلیں جی سوگ رہے ہیں سب سے پہلے ہم شروع کرلیں جی شروع کریں ہاں کیا چاہیے سب سے پہلے نورا مختار نورا مختار آئیے بٹا اسلام علیکم درد سے میرا دامن بھر دے یا اللہ پھر چاہے دیوانہ کر دے یا اللہ میرے کاندھے جس کو اپنا جان سکیں مجھ کو سوچنے والا سر دے یا اللہ دھوپ میں چلنے والے مون کے لشکر کو کوئی سایہ دار شجر دے یا اللہ سورت سی ایک چیز تو ہم سب دیکھ چکے سچ مچ کی اب کوئی سہر دے یا اللہ یا دھرتی کے زخموں پر مرہم رکھ دے یا میرا دل پتھر کر دے یا اللہ یا اللہ جی جی اب فرزان احمد آئیے بٹا فرزان احمد کس قوم کے دل میں نہیں جذبات براہیم کس ملک پہ نمرود حکومت نہیں کرتا دیتے ہیں اجالے میرے سجدوں کی گواہی میں چھپ کے اندھیرے میں عبادت نہیں کرتا بھولا نہیں میں آج بھی آداب جوانی میں آج بھی اوروں کو نصیحت نہیں کرتا دنیا میں قتیل اسہ منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا جی جناب اب شہر بانو آجائے تمہاری انجمن سے اٹھ کے دیوانیں کہاں چاہتے جو وابستہ ہوئے تم سے وہ افسانیں کہاں چاہتے نکل کر دیروں کعبہ سے اگر ملتا نہ میں خانا تو ٹھکرائے ہوئے انسان خدا جانے کہاں چاہتے تمہاری بے رخی نے لاج رکھ لی بادا خانے کی تم آنکھوں سے پلا دیتے تو پیمانے کہاں چاہتے چلو اچھا ہوا چلو اچھا ہوا کام آگئی دیوان کی اپنی وگرنہ ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے جی اب آخری ہیں ہمارے پاس احسن عمر بسم اللہ الرحمن الرحیم رقص بسمل ہی نہ تھا نغمہ زنجیر بھی تھا مرگ امبوہ میں ایک جشن ہماگیر بھی تھا یوں ہی ٹوٹا نہیں بے رحم چٹانوں کا غرور دست فرہاد میں ایک تیشہ تدبیر بھی تھا تو نہیں ہے تو کوئی شمع نہیں ہے روشن اب کھلا حسن تیرا خالق تنویر بھی تھا عشق خوددار نے ہونٹو پہ لگا دی مہریں ورنہ ہر آہ میں ایک شولہ تاثیر بھی تھا چین پایا چین پایا نہ کسی دور کے شائر نے قتیل مسترب میر بھی تھا غالب دلگیر بھی تھا شکریہ آپ میں سنا زبردست ہے جنر آپ بہت زبردست ہے آپ کے چاروں اچھا اس میں سے ہمیں دو ہا بھئی حمود کیا کرتا دو نہیں دو دو چننے دو اچھا تو وہ چاروں بہت اچھے تھے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں دیکھ تو یہ ایسا نمر آپ کا کیا خیال ہے جنہوں نے آخری ہماری پڑھی تھی اچھا نا اور ایک شہربانوں میں سمجھتا ہوں یہ ان کا انداز بہت اچھا ان کا انداز اچھا تھا اور ان کا بھی انداز بہت اچھا تھا تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں میں سے جو جو نہیں کامیاب سمجھے گئے میری ناقص سمجھ میں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی بلکل ناقص سمجھ کے آپ منصف حالہ ہیں منصف حالہ ہیں ناقص کیوں سمجھ نہیں نہیں کیا ناقص ہے آپ کی بلکل صحیح بات ہے ماذا میں اپنی عقل کو بلکل آپ کو سمجھ لوں جو بھی کریں یہ صحیح فیضہ کریں چلو ٹھیک تو پھر اس طرح تو ایک تو احسن عمر یہاں سے اس دفعہ ہمارے ساتھ آگے آئے ہیں اور ایک شہر بانو اور باقی یہ جو ایک بچی اور یہ بچہ رہ گئے بیٹا تم بھی محنت کرو انشاءاللہ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں تھا مگر تھوڑا تھوڑا تھا یہ کچھ بہتر تھے تم سے شابش جیتے ہیں شہر بانو آپ اگلے راؤنڈ کے لئے چلے گئے اور آپ کو مبارک کو اب دیکھیں اگلے راؤنڈ میں کیا ہوتا ہے اگلا فائنل ہی ہوگا اگلا پھر سمی فائنل ہے اس میں سے ایک سیلیکٹ کریں گے ہم پاکستان کا کیا ہوا بھی بتاؤنا کتنے رنڈ بنا دی ہے کیا ہوا ہے ایک سو چھے رنڈ بنی ہے ایک سو چھے ایک سو چھے رنڈ بنی ہے ساری ٹیم آؤٹ ہو گئی ہے ساری ٹیم آؤٹ ہو گئی تم بیٹھ جاؤ اور میزک شروع کرا لے نہیں اللہ کی میں تکلیف ہو گئی ہے کھانا نہیں کھاؤ گئے مجھے تکلیف ہو رہی ہے کھانا نہیں پکاؤ گئے نہیں آج نہیں پکاؤ گا ایک سو پانچ پہ آل آؤٹ ہو گئے ایک سو پانچ پہ آل آؤٹ ایک سو چھے کا ٹارگٹ دیا میں آپ سے کل کیا کہہ رہا تھا آپ سے کل کیا کہہ رہا تھا میں جو آپ سے کہہ رہا تھا بات آپ بات کو سمجھتے نہیں کیا کہہ رہے تھا یہ بس میں پس آتا ہوں ہم کو کہہ رہا تھا آج کل جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ساتھ چوتہ جار ہے آج کل جو میں کہہ رہا ہوں وہ جاتا ہے عجیب سی بات ہے اگر کوئی دعا کروانی ہے تو نہیں دعا ہی نہیں بڑھ دعا ہی چل رہی ہیں یہ دعا ہی نکل گیا ہے نکل رہے ہیں واقعے تھا لوگ اوپر نکل رہے ہیں ٹک کر کے نہ چھڑ ملنگا نو نہ چھڑ ملنگا نو ہاں نہ چھڑ ملنگا نو ہم نے کبھی چھڑیا آپ نہیں میں بلکل نہیں چھڑیا کیوں کر رہا ہے آج سنہ اور اس سے بات چھڑ رہا ہے دیکھیں آپ وہ کہاں گئی مسندس ہے آلی گاڑی میں صحیح مدفر صحیح صاحب یہ مجھے بتایا اتنے عرصے میں ماشاء اللہ اتنے دن ہو گئے آپ یہاں آتے رہے ہماری ٹرانسپیشن آپ کو کیسے لگے بھئی پیسی لفعہ تمہارے ساتھ کام کرنے کا موقع مجھے نصیب ہوا ہے یہ فقر ملا ہے مجھے ویسے تمہیں تمہارا فین نہیں نہیں آپ دن دو ہمیں فقر ہے ہمیں فقر ہے کیا ہمارے ساتھ میں تمہارا فین میری بیوی تمہاری فین ہے اور جب بھی تمہارا پروگرام آتا تھا تو وہ بیوی میری فوراں نہیں بھائی یہ دیکھنا ہے مجھے تو بچے انہیں شہرتے تھے ہاں یہ آپ کا چوتھا بیٹا ہے تین بیٹے ہیں نا یہ بھی چوتھا بیٹا وہ کا جو بھی ہے میں دیکھوں گی ضرور اچھا میں بھی شوق سے دیکھتا تھا کہ اس لئے کہ تم ماشاءاللہ بہت علم کے حساب سے بھی بولنے کے حساب سے بھی بڑا اٹریکشن ہے تمہیں بڑی کشش ہے اور یہی شاید کچھ اور لوگوں کو بھی پسند آئی کہ ان میں بھی تم میں کشش پیدا ہو گئی میں سمجھ گیا جن لوگوں کیا بات ہیں اور لوگوں کو ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا اے چاہاں چلو خیر بہر حال لیکن مجھے تمہیں دیکھ کے ہمیشہ جونیلیا کا ایک شیئر یاد آتا ہے ہاں اور شیئر یہ ہے کہ ان فرشتوں نے برا لکھا ہمیں جنہیں کاندوں پہ اٹھائے رکھا واہ 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 جن فرشتوں کو کاندوں پر اٹھائے رکھا ہے ان نے بھی ہمیں برہ چکم سب آہا برا لکھیں گے تو تم نے بھی جن فرشتوں کو کاندوں پر اٹھائے رکھا وہ تمہیں آج بھی بورا لکھتے ہیں آئے 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 بھئی کمال کر دیا آپ نے ظلم کو آپ نے ایسی تسلیس اپ دے دی باب آئے ایک سو پانچ رن پر بھی جیت جائے گا باقی سمچاللہ انشاءاللہ ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کی بات حاضر ہوتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ پھر حاضر خدمت ہے علی محمد خان صاحب بھی ابھی پتھروں کے بارے بتائیں گے اور راکھ صاحب بھی ابھی اپنے پیشنٹس کے پاس جائیں گے بچے بھی آگئیں ہماری زہانت بھی یہاں پر موجود ہے کوارٹر فائنل ہے ٹیم تیز محمد امجد اسلام علیکم جی تالیہ 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 سیمی فائنل ہے دیکھو یاد ہے کوارٹر فائنل لکھا ہے یہ دیکھو کوارٹر فائنل لکھا ہے یہ سیمی فائنل ہے صحیح بتایا ہوں نے اچھا جی ترار علی احمد خان صاحب آمیر محمد خان صاحب اسلام علیکم جی ہوشیار جاوید اقبال صاحب وقاس احمانی صاحب اسلام علیکم تیز پہلا سوال آپ سے جنگ قادسیہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کی سرکردگی میں بیس ہزار فوج روانہ کی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ قادسیہ کہتے ہیں فارس کی جنگ کو حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوشل مزار ہو بعض میں فردہ کیا نا سیون سکس پائی پور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پہلے کہا اس کے بعد انہوں نے کہا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں پھر میں نے کہا سوچ لو تو کہنے لئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں فاتح ایران کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں اب نہیں ہوتا میں نے اپنی تصویح خود کر لی کہ فارس کیسے جب مجھے یاد آیا نہیں اب تو ہو گیا اب تو آپ جواب دے چکے چوبیس جنوری دوہزار سترہ میں کون سے بیلسٹک بیزائل کا تجربہ کیا گیا شاہین گا شاہین گا بیلسٹک بیزائل ابابیل کا تجربہ کیا گیا جس سے پاکستان ان ممالک کی صفح میں آگیا جو ایک ہی وقت میں کئی ایٹم ممداخ کر دشمن کی اہداف تبا کر سکتے ہیں وہ کونسی باہر جنگ ترار جس میں مولای کائنات حضرت علی کرم اللہ و وجہ کریم نے حصہ نہیں لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات جنگ تبوک اس انقلابی رہنما کے نام بتائیے جس نے سیتالی سال تک اپنے ملک پر حکومت کی پچیس نومبر دو ہزار سولہ کو ان کا انتقال ہو گیا فیدرل کاسٹرو کیوبا کے فیدرل کاسٹرو جواب بالکل درست ہے ہوشیار کس جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیل اٹھا اٹھا کر اپنے چچاؤں کو جیئے جواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک پندرہ برس تھی جنگ فجار جنگ فجار جواب بالکل درست ہے آپ کا دوسرے سوال آپ سے کر رہے ہیں تیار ہیں پریشانی دلیگی پہلا مرح اللہ اس کے بعد فتم ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم اگلی مرح لے جائیں گے یہ بتائیے کہ حضرت عمر بن العاص کے حضرت عمر بن العاص کے ان صحابزادے کا نام بتائیے کہ جو احادیث لکھا کرتے تھے حضرت سعید حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ انہو احادیث لکھا کرتے تھے چل جی آپ چلتے ہیں تصویر دیکھ کر جگہ شراب کرنا ہے تیز یہ جنت البقی یہ جنت البقی ہے جواب بالکل درست ہے اچھا اب ترار رانی کوٹ کا کھلا ہے رانی کوٹ کا کھلا ہے کوٹ تیزی کا کھلا ہے ہوشیار آپ کے لئے آسانی ہے اسٹیچو آف لیبرٹری میں دکھا دا سارے اسٹیچو آف لیبرٹری اسٹیچو آف لیبرٹری جواب بالکل درست ہے تیز کوڈ ڈرامے کا کلپ دکھائیے میں کیسی لگ رہی ہوں اچھی لگ رہی ہوں بتا ہو نا بابرہ شریف ریما نیلی کچھ نہیں تہنکہ مچ جائے گا جب ساغر صاحب مجھے ساری پریس کے سامنے پیش کریں گے بتا یہ دھوپ کنارے عجائب خانہ درامے کے کلپ جو ہے نا وہ ان لوگ کو ذرا بارال دکھائیے دوسرا کلپ تو پھر میں اٹھا لگا جاتا ہوں مجھے گلے پلک ہوں گا تاں بھی کھپا ہے نفدون نا تو اس میں ہے کہ آنگل یہ تو مطاف ہے اس میں کیا ہے تجھے خود نظر لگا رہا ہے یہ ہے علفدون لیکن کون سا ترامت علفدون کا کیا کر رہے ہیں یہ لوگ کیسے ٹھیک لکھال رہے ہیں پینٹر بنے ہوئتے ہیں ننہ ساتھ سنے آپ پھوڑ دیں یہ میں نہیں کر رہا ہوں یہ کس نے نکال دیں ایک لپیا کون ہے مجھے ملاقات کرا کروں جس نے بھی نکال دیں سوالات کرتا ہوں مجھے یہ مناسب نہیں ہے یہ تو علف نون ہے اس پہ کہہ رہا ہے آرٹ گیلری ڈراما ہے علف نون میں آرٹ گیلری کیسے بتاؤ گلوں گا اس پہ تو کھیل آتے تھے مختلف نہیں بگر یہ تو غلط ہے نا شاہ صاحب آرٹ گیلری اس پہ لکھا آگئے اور اس سے پہلے جو ہے وہ عجائب خانہ آپ نے دیا آپ کو یاد ہوگا مجھے تو نہیں عجائب خانہ تو ذرا تھوڑا سے خیال بھی کرنا ہے نا مطلب ایک اس وقت یہ سمی فائنلز بھی ہیں لوگ چلے جی سوالات نہ کر رہا ہوں ہاں ہاں علاق علاق کروں علاق علاق کروں کا سوال آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو بڑے مظالم ہوتے تھے ان کی شہادت ہوئی کہاں پر ہوئی ان کی یہ ایک واقع ہے وقام رجی پر ان کو شہید کیا گیا تھا ان کو دھوکے سے بلا کر لے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے بھیج دیا تھا اپنے صحابہ کو تو وہاں پر ان کو شہید کیا گیا تھا حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے وہ حضرت خباب بن عرط وہ حضرت خباب تھی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں میں حضرت خباب بن عرط کی بات کر رہا ہوں یہ کوفے میں شہید ہوئیں حضرت علی کے زمانے میں آپ حضرت خباب پر چلے گئے ہیں حضرت خباب کا ذکر آپ نہیں کیا ہے آلیہ جی آپ نے بتانا یہ ہے کہ سلیہ ہدیبیہ کی شرائط کفار کی طرف سے کون لکھ رہا تھا ابو سفیان ابو سفیان سوحیل بن عمر جواب آپ کا بھی غلط ہوگی تو بھی تیاری ہونی چاہیئے جو مذہبی کے باق صاحب وہ جنہی سے سوال کو سمجھنے میں مجھے تھوڑا سا دقیقت ہوگی اچھا خباب اور خباب میں رہا ہے جی جی وہ اس لئے ہے سیدہ فاروق عظم رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کا ایک خچر تھا اور وہ فرماتے تھے اس پر دو ہی شخص بیٹھ سکتے ہیں دو میں سے کسی ایک قنام بتا دیں دو صحابیوں میں سے کسی ایک قنام بتا دیں سیدنا عمر فاروق ہے ان کا خچر تھا اور وہ فرماتے تھے کہ اس پر دو صحابہ کے نام لیتے تھے یہی بیٹھ سکتے ہیں حضرت سعید بن عبی وقات حضرت بلال بن ربہ رضی اللہ عنہ حضرت خباب بن عرد رضی اللہ عنہ دونوں غلام تھے اور دونوں آزاد ہوئے تھے اور دونوں نے بڑی تکالیف اٹھائی تھی اسلام کی راہ میں تو حضرت عمر فرماتے تھے میرے خچر پر یہ دو ہی بیٹھ سکتے ہیں ایک حضرت بلال اور ایک حضرت خباب آجا جی اب آجاتے ہم تصویر دکھائیے کہ جی آنکھیں کھول دیں تیز کے لیے تصویر اور کھول دیئے مومینہ مستحسن ہاں مومینہ مستحسن مومینہ jail مومینہ مسدحسن مومینہ مستحسن اچھا.. 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 نہیں lacking یہ وہ خاتونیں جو جن پہ بڑا پہ ہی نہیں آتا مانور بلوچ مانور بلوچ جوابindruckو درس ترار تصفیر دکھائیے آنکھے کھول دو آنکھے کھول دو بھائی اے مشہور آدمی ہے مشہور آدمی مشہور رمیز راجہ رمیز راجہ رمیز راجہ جواب بالکل درست تصفیر دکھائیے خوشیار آنکھے کھول دو تھوڑی سی اور کھول دو آج ہی کھول دیں راحت فتح علی راحت فتح علی خان جواب بالکل درست میں تینوں سمجھاوا کی نا تیرے باجوں لگ دا جی تُو کی جان پیار میرا میں کرا انتظار تیرا تُو دل تیو جان میری میں تینوں سمجھا آنکھے آواز صحیح ہوئی ماشاء اللہ ریس کردے کا فائدہ ہوگا ریس کردے اپنے کریڈٹ تو اپنے پاس رکھا کرو آپ کے پاس تو کریڈٹ پر ہم پیسے رکھوائیں گا آگے چلکے سچی بات ہے تمہارے فینیں اچھا میں ایک بات کہہ دوں کہ میں تم تم کر کے بات کر رہا ہوں تم سے خاص طور پر کہ تم یہ کر لو آپ کا میرے ساتھ ایک ایسا تعلق محبت کا بن گیا ہے ابھی خود ہی آپ نے کہا نا چوتھا بیٹا ہوگا سچی بات ہے سچی بات ہے کہ جو تم کر کے بات کریں نا کسی سے تو اس میں ایک اپنائیت ہوتی ہے اور آپ کر کے کرو بات تو اس میں ایک تکلف آگا ہے تمہیں مجھ سے تو آپ کر کے نہیں ہوتی بات میں تم کہتا ہوں اس میں پیار ہوتا ہے مجھے تم ہی کہا کریں آپ تمہیں تم ہی کہا کریں کیا نکلتا ہے مجھ سے تمہیں کسی دن تو بھی کہہ دیجئے تو تو خیر بہت ہی وہ تو اور حبت ہوتی ہے ایک الگ ہے دیکھو خدا سے جب مانگتے ہیں ہم خدا سے جب مانگتے ہیں آپ کہتے ہیں نہ تم کہتے ہیں کہتے تو ہمیں یہ دیتے ہیں تو وہ تو تو کا تو رضویہ لگ ہے بس صحیح ہے تو بتا دے کون سے ہے اچھا ہاں وہ میں کیا تھا وہ لوگ لوگ ان کے سپاس ایک پورٹلی سے ہی ہے جیسے دادیاں مو کے پاس ہوتی تھیں وہ نمبر صاحب انہوں نے نکالی اور کہا کہی یہ لوگ تم افتار کے بعد ابھی روزہ ہے تو اس کو ذرا داڑ کے اندر رکھیں اور چبا کے اس کا رس چوچ لینا مسلم رسٹی علیگر میں شرفیاں ہی ہیں اس میں اشرفیاں تو یہ دوائیں ہیں دوائیں اچھا تھے پہلے زمانے میں اس میں شرفیاں ملتی تھیں کیا ہوتے تھے ہاں اچھا میں ایک اور باہ بتا دوں کہ یہ کہاں سے مجھے یہ پتہ لگا لونگ کا ایک کلاس ہوا کرتا تھا مسلم رسٹی علیگر میں ڈاکٹر منیب الرحمان تھے وہ لیتے تھے وہ لیتے تھے وائس ٹریننگ کا وائس ٹریننگ اس ٹریننگ میں وہ جہاں اور بہت سی باتیں اور ایکسرسائزز بتاتے تھے وہاں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ لونگ لو اور لونگ کو چباؤ جو آپ نے مجھے کل کہا تھا اس کا پھر رس جو ہے وہ ہاں 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 تو اس کا رس پیتے رہو اس سے یہ جو گلے کا ہے نا یہ ساپ ہو جاتا ہے اور پیسے بھی اچھا رہتا ہے مطلب یہ کہ دیگر جراسی بھی مر جاتے ہیں ہاں وہ بھی مر جاتے ہیں تو میں نے ان کو لونگیں جی تھی تو شاید آرام بھی اور لونگ بھی مل کے لونگ لونگ کھائی ہے لونگ ہواچہ تو نہیں کھالی ہے جی اشاروں میں آپ نے شخصیت بوجھنی ہے دو ہزار ساتھ میں ویس انڈیس ٹرکٹ ٹیم بھی کپتان بنے تیز بہت تیز بہت تیز بہت تیز بہت تیز بہت تیز جلدی بتا دے بھئی اب تو آپ نے مارلن سنیوز اچھا کہ کیا آپ لوگ کر رہے ہیں جلدی کیا دے بھئی اب تو یہ نکل گیا یہ بھی اب کرس گیل تھا ہے اب اب پھر مجھے ایک سوال کرنا پڑے بزر راؤنڈ ہو گئی آپ نے اب ایک ایک سوال نہیں کروں گا بزر راؤنڈ آپ میں سے کوئی بھی جواب دے بزر راؤنڈ یہ مائنس نہیں ہوں گے سر یہ مائنس ہوں گے ہم پر چھوڑ دیں پہلے بھی آپ نے یہ کیا تھا ہم پر چھوڑ دیں ہمیں کرنے دیں مطلب یا تو اصول بھی آپ مرتب کرنے پروگرام کے مجھ کو کرنے دیں سوال میں کر رہا ہوں اور آپ بزر راؤنڈ ہیں اس میں آپ نے جو ہے وہ جواب دینے کے لیے بزر دمانا ہے ٹھیک ہے یہ بتائیے مجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت کی شب جب حضرت ابو بکر کے ساتھ نکلے تو ان کے ساتھ ایک اور یہ دونوں نے ایک ساتھ دبایا ہے دونوں نے ایک ساتھ دبایا ہے دونوں نے ایک ساتھ دبایا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ مجھے کان بھی دیں حضرت آمیر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب بکر حضرت آمیر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب بکر وہ کھانا لے کر رہی تھی خارج ساتھ دبایا ہے ٹھیک ہے سکور بتا رہا ہے سکور کمپائل ہو رہا ہے تو آپ کو پیدر سل جائے گا آپ میں اسے امکانات خوشیار کی جیت لے گئے اب یہ پیدر سلے گا کہ سکور کیا رہا ہے سکور صاحب آپ تیاری پکڑ لیں آجے 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 جی تیز نے بیس نمبر حاصل کیے ترار نے پندر نمبر حاصل کیے اور روشیار نے پیتریس نمبر حاصل کیے آپ ہمیں مرنے میں روانی مبارک ہمارے یہاں بڑے سوشل ایشیوز ہیں اور بڑا مسئلہ ہمارا جو لولو المرجان کا سیگمنٹ ہے اس میں جو اسٹون ہے وہ ہے جیٹ جسے سنگے سیم کہا جاتا ہے یہ بہت ہی خفرت سبز رنگ کا پتھر ہوتا ہے اور آپ کے سامنے سکرین پر اس کی تصاویر بھی آ رہی ہیں یہ سٹون بودمت میں یہ سٹون بہت ہی 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 متبرک مانا جاتا ہے یہ بینککوک میں اور جہاں جہاں بودمت کے شہر موجود ہیں وہاں پہ مہاتمہ بودھ کے مجتمے بنے ہوئے ہیں یہ بہت ہی پاک باز کرنے والا پتھر ہے آدمی کے اندر جو مختلف قسم کے نیگٹیو خصوصیات ہوتی ہیں یا نیگٹیو پولٹی دی ہوتی ہیں اس کے لئے پتھر بہت ہی پرتازی ہے آپ کے لئے میں ریکمینٹ کرتا ہوں یہ پہنے آپ میرے اندر نیگٹیو خصوصیات کہاں ہیں سر ریکمینٹ کرتا ہوں آپ ہم میں آپ ریکمینٹ کرنا لیکن یہ کہ یہ پتھر خواتین کے لئے بہت اثر ہوتا ہے اور وہ خواتین بہت ڈپریس رہتی ہیں اور مختلف قسم کی مایوس کن ان کے لیے ہوتی بابا بابا بول جائے اب بو بول جائے بابا بابا بول رہے ہیں بابا بول رہے ہیں دوسرے یہ پتھر برج سملا اور برج جوزہ والوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے اسے ہاتھ میں بینگل کے طور پر لوگ پہنتے ہیں اور بہت زیادہ یود ہوتا ہے برج کا نام بتایا ہے یہ انگلیش میں بتا دیں جمینائے جمینائے اور ورگو سملا اور جوزہ اور جوزہ جی جی ان دونوں کے لیے ہوتا ہے اور یہ بھمل بھی ہوتا ہے برج اگر آپ سرحانے پانی میں دال کے رکھتے ہیں تو یہ آپ کی بوڈی کی نگٹیو انرجی اپڈاپ کرتا ہے یہ پتھر اس کے اندر یہ بھی فوز اور بلسفوز جن کو کٹنی کا پرابلم ہو اس کے لیے بھی پتھر بہت ڈاکٹر صاحب کے حالے سے بتا ہوں میڈیکل سائنس پہ کہ کٹنی کے پرابلم جو ٹائلیس وغیرہ پہ جی جی جیسے مثال کے طور پہ اگر کٹنی سٹونز ہیں یوریٹس کے اچھا یا اوکزیلیٹس کے تو یہ آپ اگر پانی کون کون سے پرج ہوتا ہے علی محمد صاحب ایریز ٹورس نی نی وہ اردن باتا ہے حمل سور جوزہ سرطان اس وقت کون سا ٹائم چل رہے ہیں اس وقت تو سیٹرن ٹائم چل رہا ہے زہل کو ڈاکٹر صاحب علوم مقفیہ میں مقفی علوم سے بھی تعلق اور چیز جو چھپی ہوئی ہوتی اس سے تعلق خاموش ہو گئے تو اس حوالے سے بالخصوص بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب کے طرف میں آگے کروں گا ڈاکٹر جاوید علم فاروقی صاحب اپنے پیشنٹس کو جو ہے ڈسکس کریں گے ہمارے ہاں بڑے سوشل اشیوز ہیں اور سوشل اشیوز یہ ہیں کہ رنگ گورا ہونا چاہیے لڑکی پتلی دبلی ہونی چاہیے لڑکی کے بال لمبے ہونے چاہیے ہزبنڈ وائید سیٹرن ٹائم جل رہا ہے سیٹرن پر کھڑا ہوگی ہے اور سوشل اشیوز میں کیا ہوتا ہے کیا چاہیے ہونا چاہیے بتاؤ دوبارہ گوری لڑکی گوری ہونی چاہیے کیوں ہونی چاہیے یہ غلط بات ہے یہ غلط ہے اسے کیا کیا پروبلمز ہوتے ہیں ابھی ہم ایسا ایک کپل ہے مسٹر ندیم ان کو میں بلاتا ہوں بلائیں مسٹر ندیم آئیے تشریف لائیے اور ان کی میرے پیشنٹ بھی ہیں وہ میرے پاس آئے کل تو میں نے بلکہ ان کے ہزبنڈ کو میں سلام کرتا ہوں سلام علیکم آپ کا نام کیا ہے سوری سائمہ یہ مائک لیجا آچھا دیکھیں اتنی پیاری سی یہ خاتون ہے ان کے ہزبنڈ ہیں اور یہ میرے پاس آئی تھی کب دکھانا ہی تھے ایٹ منس پہلے آٹھ مہینے پہلے آچھا بڑی ڈپریشن تھی اور اتنی ڈپریشن میں تھی ہے کہ کہہ رہی تھی کہ میں سوسائٹ کرلوں گی ڈاکٹس آپ ان کے میاں لے کے آئے تھے یہ انٹی ڈپریشنٹ لینے شروع کر دی تھی انہوں نے تو میں نے کہا آپ کے اتنی اچھی ہائٹ ہے ماشاءاللہ سے میں نے ان کی کانسلنگ کی میں نے کہا آپ سب سے پہلے اپنا ویٹ کم کیجئے انہوں نے پھر ویٹ کم کیا انہوں نے اچھا یہ بہت اچھی بڑیشن ہے ان کے میاں نے ان کو ایک بیوٹی پولر بنا کے دیا یہ سکلڈ ہینڈ ہے جگہ جگہ انہوں نے کام سیکھا لیکن جب انہوں نے بیوٹی پولر شروع کیا جو ان کے پاس کلائنٹ آتا تھا سب سے پہلے ان کے رنگ کے اوپر اعتراض کرتا تھا بہت ہی گھٹیا لوگ سے جو کرتے تھے بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے رنگ اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا بنایا ہے خوبصورت بنایا ہے لیکن وہ میرے کام کو نہیں دیکھتے تھے کام کی باتی نہیں ہے آپ ابھی بھی صحیح ہیں کیا خرابی آپ نے کیا بات کر رہے ہیں آپ کیا خرابی آپ نے میں نے روک صاحب ان کو یہ نہیں کالہ گورہ یہ سب بھوری بات ہے آپ بہت اچھی ہیں کسی کی باتوں میں آپ نہ آئیے آپ کو اللہ نے بنایا ہے آپ کا کریٹر خدا ہے خدا احسن تقویم پہ لوگوں کو بناتا ہے آپ کو بہت خوبصورت بنایا ہے اللہ تعالیٰ روک صاحب میں نے ان کو یہی کانسلنگ کی اور یہ گئی گھر انہوں نے اپنا ویٹ کم کیا کتنا وزن کم کیا آپ نے میرا تقریبی نائنٹی کے جی تھا ویٹ کیونکہ میں سوچتی بہت ہی اس کی ویسے نہیں سوچا کرو آپ لوگوں کی وجہ سے مجھ سوچا کرو میں بھی پہلے بہت سوچتا تھا آہ میں نے لوگوں کو کام ہے کہنا بس میں نے سوچ نہیں چھوڑ دیا اب میں صرف اسے سوچتا تھا ویٹ کتا کم کیا ہے نائنٹی سے سیونٹی فور اچھا اب یہ میرے پاس آئی ہے انہوں نے کہا میں نے ویٹ کم کیا میں نے کہا سب سے پہلے آپ ویٹ کم کیا میرے خلاف گانے آئے کیونکہ ویٹ آپ کا ایسا چیز ہے کیا آپ کے ساری پورے کی پورے جو آپ کے اپیرنس ہوتی ہے پریزنٹیشن ہوتی ہے اس کو خراب کرتا ہے انہوں نے ویٹ کم کیا پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ کی ہائٹ اچھی ہے آپ دوبارہ پولا کیجئے گا اب یہ کلائریٹی کے لیے آ رہی ہیں اب ان کا صرف مقصد یہ کہ دوگ ساہم مجھے تھوڑا سر رنگت پہ نہیں چاہتی یہ چاہتی ہیں کہ کلائریٹی ملے تو حضرت بلال سے کبھی پیار مجھے یہی میں نے ان کو کل مثال دیا یہی مثال دیا اگر آپ کو اپنے رنگ اچھا نہیں رکھتا حضرت بلال سے حضرت بلال کا رنگ وہ رنگیں جو ہزاروں گورے مل کر بھی وہ رنگ حاصل نہیں کر رہتے وہ عشق کر رہے ہیں حضرت بلال پر تو آپ حضرت بلال کی نسبت سے اپنے آپ کو یہ کیا کالا گورے آپ کے نبی نے فرمایا ہے کسی گورے کو کالے پر کسی گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے تقوی کی بلیانت پر تقویٰ کا اختیار کریں آپ چھوڑ دیں مجھے خود کوئی پرابلم نہیں اپنے کالر سے لیکن جو لوگ بولتے تھے ایک بات ایسا ہے کہ میں ڈپریشن میں جگہ گئے لوگ جل جل کے کوئلا ہو جائیں گے میں نے کہا جب آپ کا رنگ صاف ہو جائے گا پھر بھی جلیں گے لوگ اور سب سے بڑا کریٹ ہاں اس کے بعد پھر یہ جلیں گے ایک گوری کیسے ہو گئی انجیکشن لگوا ہے یہ کروا ہے اور روک صاحب صاحب کریٹٹ ان کا جاتا ہے میں ان شوروں کو سلام کرتا ہوں جو اپنے بی بیوں کو سپورٹ کرتے ہیں اس کی کہی ہے آپ کو سلوٹ ہے بھئی آپ کو آپ کو تو ڈبل ہے اور ان کا ان کا سب سے بڑا کریٹ یہ جاتا ہے یہ اپنی وائیس کو پہلے بھی لے کے آئے تھے اور انہوں نے بڑی سپورٹ دیئے اپنی وائیس کو انہوں نے مورالی ان کو بہت زیادہ ان کو سپورٹ اس طرح دیئے کہ انہوں نے کہا کلر نہیں ہے بچے ہیں ان کے ماشاءاللہ فیملی لائف ان کی بہت اچھی ہے اب دوبارہ ان کو ہم بہتر کریں گے دوبارہ اب یہ ماشاءاللہ ڈپریشن سے نکل گئی ہیں آپ اچھا اب میں آپ کا انشاءاللہ تعالی جب ہمارا نیکس پروگیام ہوگا ایک دو مہینے بعد ہم اس دوبارہ آپ کو بلائیں گے میں آپ کو ابھی تو ایک کریم دے رہا ہوں اور وہ جنجر وائٹننگ کریم میں آج کل سب کو دے رہا ہوں ابھی صرف آپ یہ یوز کی جگہ اس سے آپ کو کلیریٹی مل جائے گی اور وہی بالی بات ڈاکس جی پورا آپ نے یہ خطاب فرما کہ جنجر وائٹننگ کریمی دے دی تھی ہم یہاں پہ کہے کوئی ہے جنجر وائٹننگ کریمی دینی ہے جنجر وائٹنگ کریمی باوی کیا کہہ رہی جو بلکل بہت زیادہ لائٹ کمپلیکشن ہوتے ہیں ان کے زیادہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں ابھی میں منور صاحب سے شمیم آرہ شبنم وحید مراز صاحب چوکلیٹ ہیو اس گانے کا ہم کیا کریں گے کالا شاک کالا میرا کالا ہے جلدار تکوریاں اوپرا دھو اس کا کیا کریں ہم بتاؤ ساکھے ہوتا آپ بتائیں منور صاحب آپ نے کام کیا ہے شمیم آرہ انہوں نے تو وہ کام کیے جو ہم بتا بھی نہیں سکتے آپ مجھے بتا رہے تھے کسی زبردست ہیرویں تھے اور وحید مراز صاحب کیا اٹریکٹیو ہیرو تھے تو انہوں نے اتنی بڑی بڑی فیلووں میں کام کیا ہے انڈیاں ہیروز ہیرویں دیکھ لیں جنہوں نے پورے پاکستان پوری دنیا میں نام میس ورڈ اور میس یونیورس کا نام لیا اب یہ آپ نے کو دے دی اور آپ نے گھبرانہ نہیں ہے چلو پر چلو میرے کیپٹل کے دلتے میں اوہ دے خبران ہو نہیں ہے چلیں میں جلی جلی سوال جلی اور لوگوں کی بات جی 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 اممہ جی آجا آجا جلی سا جا پانا چاہرہیے تو جی بتائیے جی اممہ جی بتائیے آجی جی بتائیے آپ کیا پوچھنا چاہرہیے میں یہ پوچھنا چاہرہیے یہ بکتی ہے نی سال کی جی مائک کی بغیر پوچھتا ہے مائک کی بغیر پوچھتا ہے مگر اس کے نا چیچک نہیں کی جی ابھی سال آجا چلو ٹھیک اس کیس کار ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں چیچک کیس یہ لے لو تم لے لو گھر لے جانا ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں بیٹھیں تشریف رہے میں بتا دوں دیکھیں چیکن پوچھ چیکن پوچھ سے اسکار جو ہیں بلکہ سیٹ ہو جائیں گے چاہے سمال پوچھ سے اسکار ہوں چاہے ایکنی کے سکار ہوں اس کی لیزر ہیں سی او ٹو لیزر لیکن میں آپ کو سمپل ایک کریم بتا رہا ہوں آپ اپنی بچی کو یہ کریم صرف اسکار پر لگوائیے گا جو ریڈنیس ہاری ہے اس میں ایڈونٹن کریم میں ہمیشہ لگا رہا ہوں یہ ون پرسنٹ ہائیڈرو کارٹیزن اس سے ختم ہو جائے جی بتائیں میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ جہاں روزوں میں دیکھا جاتا ہے کہ فیس پہ دانے ہوتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے جی پکوڑے کھالی ہوں گے یہ وجہ ہے دیکھیں پکوڑوں سے یا آئل سے اتنا بڑا تعلق نہیں ہے ایکنی کا لوگ کو ریلیٹ کرتے ہیں بوڑے لوگ نہیں کھاتے 35-40 ایس کے بعد لوگ کھاتے ہیں ان کے تو دانے نہیں آ رہے ہوتے یہ بلکل صحیح مطلب ہے کوئی بھی آئلی چیز پکوڑے سے دانے ہو جاتے ہیں پکوڑے سے میری اپنی یہ ریسرچ ہے کہ پکوڑا جو ہے نا کمپلیٹ فوڈ ہے اس میں آپ آئل ڈالتے ہیں سیٹ ہے اس میں آلو ہوتا ہے تو کاربوہیڈیٹ ہوتا ہے اور وہ پروٹین سے بنا ہوتا ہے یعنی اس سے دانے ہو جاتے ہیں جو پکڑوں ہو تو جاتے ہیں ایسے دانے اگر زیادہ کھائیں کوئی ریلیٹ کرتے ہیں لیکن ایسا ریلیشن نہیں ہے دانوں پر آپ اس سے دان کھائیں دانے نہیں ہوتا ہے لیکن پکوڑوں سے کوئی ریلیشن نہیں ہے نٹس کولا چوکلیٹ ان سے دانے اگریویٹ ہوتا ہے کسے کسے نٹس پستے بادام ہیں کولا چوکلیٹ سے بھی چوکلیٹ سے بھی پوچھے سوال وہ چوکو کا ہے چوکو پوچھے سوال پوچھے ہیں ڈرائی سکن کے بارے سکن بہت ڈرائی ہے دیکھیں کراچی میں سکن بہت اچھی ہے درائی ہے یہاں تو اتنا ہیمٹ کلائیمٹ ساری عورتیں کہتی ہیں آئل آ رہا ہے کوئی بھی اچھا موسٹیرائزر لگا لیں فیزیو جیل یا فیزیو لوشن کے نام سے آتا ہے وہ لگائیں گی تو آپ نے آج اسلام کی بات دیں گی اگر سکن بہت ڈرائی ہے تو پانچ مرتبہ وضوح کیا کریں لوگ صاحب آپ کے ساتھ پیچھتے ہوئے بلکل موسٹیرائزنگ افیکٹ فیفٹین ٹائم ان اڈے آپ پانچ دفعہ وضوح کرتی ہیں تو پندرہ دفعہ اپنا مود ہوتی ہیں ایون ایکسپوز ایریے پہ آپ موسٹیرائز کر رہی ہیں تو دیسا ونڈرفول موسٹیرائز ہے کیا آدمیت خیلی شاکری کو آج میں کچھ لکھیں نہیں لائیں یہ بہت پرانی ہے پتہ ہیدرابادی ہے ہیدرابادی ہے بہت جنوبات خیمہ بھی مانی بنا کے لئے خیمہ خیمہ دعوت کروں گی دعوت کروں گی میں آپ سے خاص طور پر ملنے آئیں ناک ساپ ناک ساپ ناک پہ میرے سے آئی لائن ہوری جس دبے ہوگا آپ پی آرے ہیں خاص طور پر اچھی کریم دینا مجھے ہمارے پاس تو ایک آج کار جنگر وائٹنگ کریم ہے اپی ہیدر آئیں موسٹ بھئی ان کو جنگر وائٹنگ کریم دینا اچھا بھئی یہ ڈاک ساپ یہ اپی کو بلایا ہے میں نے یہ اپی ہمارے پاس آپ کو کیا پرابلم تھی اپی پتائیے دکھائیں 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 لوگوں کو دکھائیں کہ کیا ہوا تھا ان کے اگزیما تھا کتنے ٹائم سے تھا ڈاکٹر کرشما کبور ہے پائیو ایرز سے ان کا اگزیما تھا انہوں نے مجھ سے کہا اسی پروگرام میں کہ مجھے یہ اگزیما ہو یہ بیٹھے وی خجاتے رہتے تھے بیٹھے وی خجائیں گے اور ڈاکٹر صاحب نے اسی ٹرانس میشن میں میرے علاج کیا ہے ایک ہفتہ ہوا ہے اور دو دو انہوں نے انجیکشن لگایا اور باقی ٹائبلٹس وغیر ڈاکٹر صاحب کمال کیونکہ ہم لوگ سارے بیزی ہیں شاہدی کی محبت ہے شاہد مارے لوگوں کو بھی پوچھ لیتے ہیں میرے لوگ ہیں میرے لوگ ہیں فائدہ ہوگی آپ کو ریلیکس اگزیما میں نہیں بلکل سب لوگ میرے اپنے اور مسا آتا ہے یہ بڑی بات ہے کہ آپ آکے پوچھ لیتے ہیں اور یہ یار اچھا کیا تمہیں بتا دیئے اس کو آصف کو بھی بتا دیں گے آصف کا آصف کو بھی دیں گے دیکھیں ان کو اگزیما تھا اور اگزیما صحیح نہیں ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک سائیکل بن جاتا ہے آپ ادھر ہی ایرٹیشن ہو رہی آپ مستقل سکریچ کر رہے ہوتے ہیں پروپولی ہم نے ان کو ایک مائل سا ایک انجیکٹیبل ہم نے تھوڑا سا اسٹرائیڈل لگایا ہے اور ایک میں نے ان کو کریم دیا اس سے ان کو ماشاءاللہ اپی بالکل الحمدللہ آج اتنا عجیب سا روزہ کیوں لگ رہے ہیں لوگ بھی لگ رہے ہیں بہت کم ہیں عجیب روزہ اب قریب قریب آگے رہے ہیں مجھے کیوں لگ رہے ہیں کہ آخری روزہ نہیں آخری تو اللہ نہ کرے مجھے لگ رہے ہیں کیوں لگ رہے ہیں لوگ کیوں اتنے خاموش سے بیٹھے ہیں کم کیوں اتنے باتیں ہماری ایسا لگ رہے ہیں نمزان جا رہے ہیں سنناٹا ہے سنناٹا سا رہے ہیں لوگوں کی انرڈی بھی کم ہو رہی ہے انرڈی تو کم ہو ہی رہی ہے لیکن آج واقعی ودا کا دل لگ رہے ہیں جمعت الودا کے ساتھ سے ودا آج جمعت الودا کی بھی تو وہ بھی تو جہاں آج ہے الودا ہو گیا الودای ہے آج وہ تھوڑے سی اداسی سی چھائے رہی ہے بہت تالیاں میں جانے ہیں ڈاکٹر صاحب کو اچھا بتائیں آپ کو سوال جلی سے رفظر پوچھو ایک دور پسینہ بہت آتا ہے اور الیر جی بھی بہت زیادہ ہے ہاتھوں پہروں میں پسینہ آتا ہے جس کو ہائپر ہیڈروسز کہتے ہیں اس میں پھٹکری کو گرائنڈ کر کے اس میں ہاتھ ڈپ کر کے رکھیں اسے پسینہ پسینہ کم ہوگا اور پرکلی ہیٹ یا پاورڈر کوئی چیز دال گیا پھٹکری کو رکھیں لیکن اس سے ڈرائنس آتی ہے اس میں ہم وہ بھی لگاتے ہیں بوٹاکس بھی لگاتے ہیں اگر زیادہ ہائپا ہیڈروسز ہوتی ہے بوٹاکس لگاتے ہیں اس کی مشینز بھی آگئی ہیں اس سے بھی کم ہوتا ہے اور بیسے پھٹکری کو اگر آپ باڈی پہ بھی رب کرے تو سمیل بھی نہیں آگا ایکزیٹلی مجھے آج پتہ چل رہی ہے سمیل بھی نہیں ہمیں کیوں نہیں پتہائی تھی کبھی دلی یہ میں پڑھتی ہوں نا مجھے اس لیے پتہ ہی بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں بھابی اس کے اندر ایک پروگلم ہوتی ہے انڈر آمس میں ہو جاتی ہے اور وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کو پھٹکری سے ضرور گرائن کر کے وہ جو انڈر آمس کی بات کر رہی ہیں اس میں بلکل جو سمیل ہوتی ہے اسپیشلی ینگ بچیوں میں ان کو ہارمونل چینجز ہو رہا ہوتا ہے اس میں بہت گندی سمیل ہوتی ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا لیکن میں ان کی مدر سے کہوں گا کہ یہ بہت فارمولا یا ٹیلکم پورڈر یا پریکل ہیٹ پورڈر اور وائٹمین سی دیں اس سے اس میل ان کی ختم ہو جاتی ہے چلو بھئی بچوں السلام علیکم موسیقی 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 ماشاءاللہ بچے سارے بڑے ہو گئے آپ تو ایک دو کی شادی ہو گئی وہ کی ایک بیٹی کی شادی ہے ابھی آپ کی ایک بیٹی اور بیٹا موجود ہے تین بچے نا ماشاءاللہ تینوں بڑے ٹیلنٹیڈ اور بہت ہی روک صاحب کے فرمہ بردار ماہ باپ کی بچے ہیں بہت پیارے بچے دی رو ہاں بھئی بچوں آج کیا سنا ہوگی آپ روک صاحب میں ان کو ایک میجک دکھا رہا ہوں روک صاحب روک صاحب ان کو ایک میجک دکھا رہا ہوں میجک دکھا رہا آج مجھے 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 دنگا یہ پاستہ رہا ہے اب ملتبا کی ہے ایک سا جان ہے یہ دیکھو یہ یہ کھا ہے یہ یہ تھم تھوڑا دیکھو دیکھ کر کے دیخوا اور یہاں انگوٹا تھوڑا تھم تھم tauڑا دیا انہوں نے دیکھا تقولی توڑی دیکھو یہ دیکھو آہ آری واقعی تھوڑا ہے چیتھوڑا ہے یہ توڑا ہے یہ توڑا ہے یہ توڑا ہے کیسے کر رہا ہے بہت دیکھو بتاؤ بچوں مجھے بھی شوکت بازی سکھاؤں ہمیں ایکسا بھی بچھ کریں ہم بھی توڑیں گے چلو بہت آئیسہ بیٹا آئیسہ کیا سنجھیں گیا بیٹا آئیسہ پہرے وہ بچہ آئیسہ کھان سا بچہ آئیسہ آئیسہ بیٹا سناو بیٹا آئیسہ رہی ہوگی یہی چبانہ چری صرف منا ایسے آئیسہ آپ نے اس کو جواب دینا باعت میں کہا ہے کہ آئیسہ محمد سے بھی کوئی پویم سنے بچوں کے ساتھ بے مانسل دکھا ہے آپ نے بدلہ لینا اس کا یا آپ پر واجب ہے بدلہ لینا جی آئیشہ داکھا دیش بھی دے دینا داکھا دیش داکھا دیش دیش داکھا دیش گفت گفت زیادہ گفت دینا زیادہ گفت زیادہ گفت دینا تمہارے اب پر سے پوچھنے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو چاہیے آجا سوچ کے بتا دو بچہ بھی بچہ بھی ہے سوچ کے بتا دو آپ یہ سیکھتی تھے کہ آپ کے بچے کو مائک مل جائیں میں ہوں نہ میں تھوکا میں ہوں نہ میرا بچہ بھی ہے میرا بچہ بھی ہے میرا بچہ بھی ہے میرا زیادہ بچہ ہے یہ میرے سیگمنٹ ہے بچوں کو میں خود دکھوں اسے آپ بیٹے سے کندر تم بتاؤ لا 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 ما مچھو للا ماشاءاللہ کلمہ صلاحیث نے چلے بچے کو تجاز ہو آپ کو ہو گیا اور کون 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 ہے یا عجیب سا محول چل رہا ہے کچھ سنجید کی سنجید کی ہے ہانی اس قدر حسر ہیں سب ہاں یہ صحیح اور بچوں دے دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چھٹا قلمہ ردی کفر ردی کفر مانے کفر سے انکار کرنا اللہ امہ انی اعوذ بی کا من ان اشری کا بکشایاں وانا آلا مبی وستقفر کا لما لآلہ مبی تبتو انہو وطبرکتو من القفری والشرکی والکذبی والکیبتی والبدای والنمیمتی والفواہشی والفوتانی والمعاسی کلیہ والسلامتو وقولو لا الہ الا اللہ محمد السل اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سید آشبی صاحب کی محباسی ہیں سید آشبی صاحب کی یا نبی شلام علیک یا عیسیو شلام علیک یا عبی سلام علیک یا عیسیو شلام علیک سلام علیک سلام علیک سلام علیک سلام علیک سلسیو شلام علیک سالڈ آشبی صاحب اببہ Намہ تو مجھے 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 کہنا میں اببہ پڑھتے ہیں اببہ پڑھتے ہیں بھائیا electorہ پڑھتے ہیں؟ نانا بھی پڑھتے ہیں؟ نانا بھی؟ نانا ہے نا 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 لہر گئے وے؟ نا نا تا یہاں تے گھر میں نانا نہیں بلا پہ لہر گیا مجھے گھر میں نانا نہیں بولا بے بہتا لہور کا کچھ اور نہیں چکر ہوگا بھر منور انکل مجھے لگے منور انکل میں تو بول لے آپ بولتے سجدہ عاشبی صاحب کی نواسی ہے نہیں کون سی نواسی ہے سجدہ عاشبی صاحب کی اب بچوں اٹھا کے لائے تو بولتے سجدہ عاشبی نواسی ہے آپ دن تک کہہ رہی منور انکل منور انکل کون ہے بھائی آپ نے تحقیقات کرنے تو کون ہے نانا کو اببہ کہتی ہو نا اببہ کا کیا نام ہے اببہ کا کیا نام ہے شاید آجی صاحب تو اببہ کی کوئی نات نہیں آتی اببہ کو نات آتی ہے اببہ کو تو آتی ہے لیکن اببہ کی نواسی کو آتی ہے نہیں آتی ہے آتی ہے سناؤ سناؤ میرے پیارے بابا جان بابا جان میرے علمیں تی ارمان تی ارمان میں بھی مدر سے جاؤں گی بنوں گی حافظ قرآن اللہ مجھے بھی طاقت دے میں بھی پیارت جیتوں گی اگر اللہ ہاں گوران پڑھائے گا تو سب حافظ قرآن برنیں گے باہ اور کو بچہ رہی ہے جلدی سے ایک منٹ پہ جلدی سے سنا دو ایک منٹ پہ ٹائم نہیں ہے ہاں تم سنا دو میں سناؤں گا لچ پالا لچ پالا سناؤں گا کون سا پالا سنائے گا بھئی لچ پالا لچ پالا کیا ہے لچ پالا سناؤں گا لچ پالا لچ پالا لڑا کیا ہم پڑھے لے دے کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا بھئی ہروں کو تہلے دے مجھے پتا نہیں سنائیں گے ملچ پالا دلڑ لگیا میرے تو غم پڑے رہن دے ملچ پالا دلڑ لگیا میرے تو غم پڑے رہن دے میری آسا امید آدے سدا بھو تے ہرے رہن دے جس کے تم نیچے آگے بتانا توتلی بات سمجھ بنے آتی مجھے یہ بریک نینے میں وقفہ نینے وقفہ کے بعد آزو ہوتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک مرتب پھر حاضر خدمت ہیں اب مجھے پتا چلا اتنی ویرانی ویرانی کیوں سی تھی باکستان میچ بھی آ رہی ہے اس نے بھی ویرانی ویرانی سی ہے دل اداس ہے نا میں ملک آ رہی ہے ہمارا چلیں خیر عالمون ایر ہمیں ایسا علماء کرام بیٹھیں علماء کرام کا تعروف کرا دیتے ہیں ہمیں ایسا جناب ڈاکٹر اسحاق علم صاحب تشریف علماء السلام علیکم قاری ابو انشاق قاری خلرمان جاویز صاحب السلام علیکم اللہ علیکم شبیر حسن بیسمی صاحب ماجر صاحب تشریف لائے ماجر صاحب آپ اچانک چلے گئے تھے السلام علیکم وہ بتا دیجئے گا بچے کی تربیت خراب ہوئی تھی کیا ہوا تھا خاصی ناساز ہو گئی تھی اس کے بعد آپ سے بھی رابطہ رہا علماء سے بھی رابطہ رہا آپ نے بھی دعا فرمائی اللہ تعالی نے اس کو صحیح تھی آپ کو رمائے ہیں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام اللہ تعالی اچھا یوم القدس آج پاکستان بھر میں بلکہ دنیا بھر میں خیر ہوتا تو اہل تشریف مکتب فکر کی طرف سے لیکن اب یہ چونکہ کئی برس بیٹھ گئے تو اب سب لوگ اس میں شامل ہونے لگے ہیں اور ایک بڑی اچھی ایک روایت یہ امام خمینی نے غالبا ان کی بتائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چاریس سال پہلے جب انقلاب اسلامی ایران آیا امام خمینی نے اس بات کے طرف توجہ کی کہ قبل اول جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں جاتا جا رہا ہے اور فلسطینی مسلمان جو ہیں ان پر ظلم بڑھتا جا رہا ہے چاریس سال بعد ثابت ہو رہا ہے کہ یہاں تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ انہوں نے فلسطینیوں کے زمینوں کو تقریباً اپنے قبضے میں لے لیا ہے فلسطینیوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور ان پر جتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں شاید تاریخ میں نہ ہو آج وائسی کی میٹنگ جدہ میں ہونے والی یا ہو رہی ہوگی ظاہراً رات کو ہے میں دعا کرتا ہوں کہ مسلمان سب متحد ہو جائیں یہ اول مسلمانوں کا ہے بیت المقدس اور ساتھ ساتھ فلسطینی مسلمانوں کے لیے اگر آواز نہیں اٹھائی جاتی بھی کہیں گفتو کو ہو رہی تو پوچھا کہ اس کا کیا فائدہ ہے میں نے کہا اگر چالیس سال میں اس اہم دن کے کو یوم قدس کے ساتھ نم میں رہ جاتا تو شاید مسلمان بھول جاتے کہ مسئلہ فلسطین بھی کوئی مسئلہ ہے بیت المقدس بھی کوئی جگہ ہے جس میں ہمارا ہورڈ ہونا ہماری جگہ ہے جس میں ہمارا ہماری حکومتنا ضروری ہے بہرحال دعا کرتے ہیں کہ مسلمان متحدوں اور کسی طرح سے ان یہودیوں کے ہاتھ سے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے قبل اول کو نجات دیں انشاءاللہ اس میں اٹھ ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریفہ حضور نے فہمایا مسئل المؤمنین اکمسل جسد واحد جی تمام مومنوں کی مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک جسم ہوتا ہے اگر اس کا کوئی ایک عز بھی دکھتا ہے اور اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے حصے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے لہٰذا یوم القدس اگر یہ مرائے جا رہا ہے ہم اس کی تعاید بھی کرتے ہیں اور عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہے استبداد ہے جور و جفا ہو رہی ہے ہمیں اس کے لئے آواز اٹھانی شاہی ہے درست درست آج جی چھوٹی سی یاد اگر یاد ہو تو پتلے سال اسی دن جو میں قدس کے بعد پارا چنار میں جی جی آج جی آج جی بلکل بلکل ایسا ہوا جا یہ آپ کی محبت تھی کہ آپ نے ان مظلوموں کے آواز اٹھانے کے لئے اسی وقت اجازت بھی دی کہ ہم ٹیلیویجن پر خبر بھی دیں اور بات کریں اور پھر جب وہاں پر دھرنا ہو رہا تھا ان کی آواز نہیں پہنچ رہی جو آپ نے رابطہ کیا اور آپ کی آواز وہاں تک پہنچے گی جنرل باجوا صاحب بھی تشریف رہا ہے اور حکومت نے بھی اس پہ خیال کیا اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ شہر دے شاہر بڑی نیتا ہے آج مزمی صاحب اور ماجی صاحب اور درکر صاحب صاحب اور جناب قریف المانجر ایک اور بچہ جا رہا ہے پہلے ہم بتا دیں غلام نبی والجمال الدین یہ ایک نیا بچہ مائے ساتھ موجود ہے بیٹا کھڑا جانا غلام نبی والجمال الدین بیٹا غلام نبی غلام نبی بیٹا یہ بچہ آٹھ ماہ قبل عیدی سینٹر آیا تھا اور یہ بچہ قوتِ گویائی اور سماس سے محروم ہے غلام نبی کو ہم دو سال قبل اپنی رمضان ٹرانسویشن میں گھر بجوا چکے تھے اور آٹھ ماہ قبل یہ بچہ پھر سے بھاگ کر کھراچی آئی ہے اس بچے کا گھر سکھر میں غلام نبی نے میں اشاروں میں بتایا ہے کہ اس کا والد اسے مارتا پیٹتا ہے اسے وہ گھر سے بھاگ نکلا ہماری ٹیم نے بچے کے والد جمال الدین سے تفسیدات ہونے کے لاب تک آئے وہ آنے والے جب وہ آئیں میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا دو سال پہلے ہم نے بجوایا تھا اب ہم پھر بجوایں گے آپ انہیں ذرا سمجھائیے گا آج تو نہیں آرہے ہو جب بھی آئیں تو آپ لوگ ضرور میری مدد کریں اللہ کے والد کو سمجھانے غلام عباس اور محمد سلیم بیٹا ان کی عمر چودہ برس ہے اور یہ چنگی چنگی عمر صدو ہے نا چنگی عمر صدو آپ کل تک صدو لکھا تھا صندو لکھ جائے تھا اچھا اس کے بعد عمیر عمیر بیٹا عمیر کی عمر آٹھ برس ہے اور ساتھ جولائی دوہزار اٹھارہ کو ایڈی سنٹ میں آیا تھا علی رزا علی رزا کا گھر باہب باول پور میں تلاش کیا جا رہا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہتو آج ہم جس بچے کو گھر بجبار ہیں بیٹا اسامہ آجائی اسامہ نو سالہ اسامہ بلد قاسم علی ان کو نو اپریل دو ہزار انیس کو اسلام آباد ایڈی سنٹر سے ایڈی ہوم سپرہائیوی منتقل کیا ہیا تھا اسلام آباد سے اسامہ اپنے گھر کا پتہ حافظ آباد کے پنڈ تھٹا گجو بتاتا تھا ہماری ٹیم نے حافظ آباد میں مختلف لوگوں سے رابطے قائم کیے تو اس دوران انکشاف ہوا کہ حافظ آباد تھٹا گجو میں قاسم علی مزدوری کرتا تھا اور اس نے دس سال قبل اپنی اہلیہ فرزانہ کو طلاق دے دی تھی قاسم علی کے دو لڑکے اسامہ اور اس کا بڑا بھائی اسماعیل بہن ملائکہ ہے تھٹا گجو سے قاسم علی راول پنڈی منتقل ہو گیا ہے کہ اسامہ گزشتہ تین ماہ سے غائب ہے اور ہم اسے حافظ آباد اور راول پنڈی میں تلاش کر رہے تھے چچا فقر کی مطابق میرا بھائی قاسم علی مزدوری پر گیا تھا جب واپس آئے تو اسامہ گھر پر نہیں تھا فقر نے ہماری ٹیم کو بتایا کہ اسامہ کا چھوٹا چچا سفدر کراچی میں ہے جس میں ہماری ٹیم نے ماری پور میں مقیم سفدر سے رابطہ قائم کیا اور آج جمت الودا کے روز پھپو رباب دینے کے دی آئیں آئیے اسمائل مبارک بھائی بچ کبھی لیا اسلام علیکم جناب مبارک آپ کو آپ کا بھتیزہ مبارک بھائی پر بائی پاس بائی پاس ہو جی بات دی کرو ٹھیک ہے بائی پاس ہو ٹھیک ہے نہیں 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 بات دی کر آب بس اس کو لے کر جائیں ٹھیک ہے شروع شاباش یہ لو تاب آج جائیں گی چیزیں شاباش اچھا بھئی لافظ خیال رکھیں نا بھئی اس آما کا سب ٹھیک ہے بھائی بھائی رکھ سب ہمارے عمر شفیق اور حیدر شفیق کا مصدر پہ ہمیں شفیق کیلئے ہوں پتہ ہے عمر کا بھی گھر پتہ چل جاگا نہیں شفیق کا نہیں پتہ چل اور حیدر کا بھی گھر پتہ چل جاگا عمر اور حیدر کا تو ہو جائے گا لیکن شفیق کا جو ہے وہ برحال دعا کرتا ہے مبارک اور رکھ سب یہ دوسری دفعہ کیا ہے نہیں نہیں دوسری دفعہ یہ پیچھا ہے یہ کل کل بلارے ہیں سوالات کی طرف پڑھیں جی اسلام علیکم جی فرمائیے گا جی میرا سوال یہ ہے کہ آج کل لڑکانہ میں ڈاکٹروں کی غفرت کے باعث ایڈز بہت پھلتا جا رہا ہے اور بچے بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں اور ایک شہر نے اپنی بی بی کو یا گلگ اٹھ کے درخت تو اس کو لٹکا دے یہ کہہ گے کہ تم آبھار ہو کیونکہ وہ ایڈز کا چھگاہ تھی اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ علماء کرام کی روشنی میں اور دین کی روشنی میں ہماری پلیز رہنمائی کریں آپ لڑکانہ سے بات کریں جی میسوی صاحب یہ دیکھیں آپ کے خاتون کو درخت مار کے ٹانگ دیا دیکھیں بہت بڑا ظلم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی مدد کرے یہ بہت بڑا ظلم ہے دیکھیں ایڈز جو ہے صرف وہ اخلاقی مسائل کی وجہ سے نہیں پھیلتا ہے ایڈز پھیلنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک سرنج سے کسی کو انجیکشن لگایا ہو اور اگر اس کو ایڈز ہے اور وہی سرنج چاہے دھولیں چاہے کچھ بھی کر لیں وہ سرنج دوسرے کو لگائیں گے اس کو ایڈز ہوگا ایک بلڈ ٹیسٹ کسی کا کیا اسی کو صرف سپیرٹ سے صاف کر کے دوسرے کا ٹیسٹ کیا اس سے ایڈز ہوگا یہ جراسیم اس طرح سے پھیلتے ہیں اس کا ضروری نہیں ہے خدا نخواستہ اخلاقی مسائل سے کچھ اور بھی موززین بھی اس مشکل میں گرفتار تھے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ مولانا دعا کیجئے ہماری اللہ عزت بچا لے دیکھیں قوم کو یہ پیغام دینا ہے کہ ایڈز فقط اخلاقی مسائل کی وجہ سے نہیں پھیلتا ہے ایڈز شروع اخلاقی مسائل سے ہوتا ہے لیکن اس کے بعد اس دفعہ جو پتا چلا کہ ایک ڈاکٹر جو تھا وہ خود بھی ایڈز کا مریض تھا اس نے اوروں کو انجیکشن لگائے اور حکومت سندھ نے بھی تو جو حال کیا ہے مجھے اس سے زیادہ اس بارے میں کہنا نہیں لیکن اس وقت جو مریضوں کا حال ہے ہزاروں کی تعداد میں جتنے ڈونڈتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن سے لوگ آئیں تحقیق کرنے کے لیے کہ یہ ایڈز ایسا کیونکہ بل گیٹس ارگنائزیشن جو فاؤنڈیشن جو ہے انہوں نے اس پہ بہت کام کیا کہ دنیا میں ایڈز ختم ہو جائے امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارے ہاں پولیو والا مسئلہ بھی تھوڑا سا کلیر کیا جائے یہ پولیو کے قطر جو تلانے کا مسئلہ ہے اور لوگ اس سے دور اٹھتے ہیں اس کے بارے میں سے کہ بچے کو پولیو ہو گیا تو اس کی پوری زندگی جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے امید ہے انشاءاللہ اس پولیو کے ویکسین کے مسائل کو حکومت حل کرے گی عوام کو اعتماد ملے گی اور جو غلط فہمیوں اس کو دور کرے گی یہ قتل کر دیا یہ تو بڑی بری بات ہے قانون ہاتھ میں لینے والی بات ہے یہ تو انہیں اختیار ہی نہیں ہے اور پھر ایک خامخواہ ایک اپنے خیال پر میری یہ سوچ ہے کہ یہ مجرم ہے اس طرح خود ہی فیصلہ کر لینا خود ہی جج بن لانا خود ہی منصف بن جانا خود ہی سزا تجویز کر لینا یہ تو یعنی کیا کہنا چاہیے اسے کیا نام دیا جانا چاہیے خود ہی مجرم بننے والی بات نہیں سب پاکی ہے بہت بڑی سب پاکی ہے کرنا چاہتا ہوں کہ اس سارے معاملے کا جو ذمہ دار ہے یہ وہ ناہل لوگ ہیں جن کو کسی جگہ پر بٹھایا جاتا ہے وہ اس کے اہل نہیں ہوتے جس طرح سے استاد کے نزدیک شاگرد بچے کی ماند ہے اسی طرح ڈاکٹر کے نزدیک جو مریض ہے وہ بھی بچے کی ماند ہے اگر وہ اپنے پیشاورانہ ذمہ داریوں کے ساتھ پوری طرح سے انصاف کرے اور اس طریقے سے وہ بڑھوتری میں وہ جو ہے ایرز کی کے اندر اضافہ نہ کریں ایرز کو بڑھائیں نہیں ڈاکٹر اگر اپنے شعبے کے ساتھ پورا انصاف کریں اور حق ادا کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر ایسے معاملات کی نوبت کبھی بھی نہیں آئے گی اس کے ذمہ دار وہ ڈاکٹر ہیں پھر سب اس میں جو تحقیق ہوئی اس میں یہ کہ جو اتائی ڈاکٹر یا جالی ڈاکٹرز ہیں ان کا بہت ویسے ڈاکٹرز کا اپنا رول ہے لیکن جالی ڈاکٹرز اور اتائی ڈاکٹرز جو ابھی تک پکڑے گئے ہیں اچھا ایک عجیب بات یہ بہت معذرت میں دو میڈ لے لیتا ہوں وہ یہ کہ جیسی میڈیا نے ہائپ کی تو حکومت نے بھی دوننا پکڑنا شروع کر دیا میڈیا خاموش ہوا حکومت بھی تین سو کے بعد کوئی فگر نہیں آئی کہ یہ اتائی لوگ جالی ڈاکٹرز پکڑے گئے یا نہیں پکڑے گئے امید ہے کم از کم قوم اپنی جان کو اپنی قسمت کو نہ جالی مولیوں کے پاس لے جاکے خراب کرے گی نہ جالی ڈاکٹروں کے پاس شکریہ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں یہاں کوئی سوال کرنا چاہتا ہے اسلام علیکم جی میرا سوال یہ ہے کہ جائز کام کے لیے رشوت دینا ٹھیک ہے یا وہ جائز کام کے لیے رشوت دینا جی کون ہے کون جی آدمی جائز کام کے لیے رشوت دینا ٹھیک ہے کہ نہیں جی وہ میرا دوست ہے اس نے گھر بنوایا تو اس کے اکثر حکومت والے یا کوئی حکومت کا ادارہ آ جاتا ہے اسے کہتے ہیں پیسے دو وہ کہتے ہیں ابھی تو دیئے ہیں وہ کہتے ہیں اور دیں تو اس طرح وہ بس ایسا کیا گھر بنوا دیا نہیں وہ بس یہ نہیں کہ ہے تو جائز گھر میرے دوست ہے اس کا گھر کے قریب ہی ہے جو گھر بنوا رہا ہے تو بار بار وہ آ جاتے ہیں انہیں دنگ کرنے کے لیے آپ ہمیں پیسے دیں تو ہم آپ کا گھر بنائیں گے تو کبھی شکایت نہیں کی ان کی جو آ جاتے ہیں کی ہے دو دفعہ کی ہے وہ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں آپ پیسے دیں گے تو آپ کی جان چھوٹے گی جی بھئی آپ بتائیں اس میں فقہہ اکرام اصول تو یہی ہے رشوت دینے والا رشوت لینے والا دون جہنمی ہیں لیکن یہاں مسئلہ اجباری ہے مجبوری کی کیفیت ہے زبردستی رشوت لی جا رہی ہے اس کے بغیر کام نہیں کیا جا رہا لہٰذا اس میں صرف جو لینے والا ہے وہ ذمہ دار ہے عند اللہ وہ اس کو اس کا عذاب ہے دینے والے کا بھی اور لینے والے دونوں کا عذاب لینے والے کے سر پہ ہے چونکہ وہ شخص مجبور ہے ایک زمانہ تھا کراچی میں اتنا زبردست رمضان ہوا کرتا تھا کراچی میں اتنا زبردست رمضان ہوتا تھا کہ مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی فترانہ دیتے تھے پرچیوں والا زبردست رمضان ہوتا تھا بڑے فترانے تھے غیر مسلموں نے آخرت میں ایک سب اس سے مجھے ایک دیم پہ پشاہ ارز کرو لورس اب ایک پشاہ سے تک اس میں میں ارز کروں یہ جو آپ فترانے کی بات کر رہے ہیں جب دی جی رینجرز بلال صاحب اب تو اوپر چلے گئے یہاں پڑتے اوپر چلے گئے اوپر چلے گئے جب یہاں پڑتے ہمیں لے گئے کسی کو بلائیا کہ کتنے قتل کیے وہ نا کہا ستر قتل کہ کس کس کے کہ تھرٹی فور جو ہیں وہ اہل سنت کے کی اور تھرٹی فور جو ہیں شیعہ کی تو کہا وہ ایک کا کیا ہوا کہا وہ ایک نئی بندوق ملی تھی اب ٹیسٹ کرنے کے لئے کوئی جگہ نہیں ملی تھی تو پانوالے پہ میں نے چلایا یہ اس شہر کے حالات رہے اور لوگوں نے اپنے جوانوں کی قربانیاں بھی دیئے بس یہ امن کے دنوں کو یاد رکھنا پھر سے وہ دن پلٹ کر واپس نہ آئے اس شہر نے بہت بھکتا ہے بہت طوان عدد کیا اس شہر نے وہ دن واپس نہ آئے جیسے آپ لوگ خوش تھے اس بات پر کہ ایک دور تھا جو گزرا ہے کہ کیا کیا ہوتا تھا یہاں پر اب کمس کم آپ سوال کرنا پڑھا ہے آپ کو کہ گھر والے ہے بھائی بھائی جان آپ سوال کرنا پڑھا ہے آپ کو کہ جائز کام کے لئے رشوت دویا نے دوں یہ آپ کو کرنا نہیں پڑھتا سوال اگر آپ یہ کرتے سوال تو پھر ایک سوال اور کھڑا ہو جاتا ہے دعا ہی کی جا سکتی ہے رب جعل هذا بلدن آمنا لا ہے آمین یہ قربانی کے دن تھے دنگ صاحب قربانی کے دن تھے تو وہ ایک صاحب آیا کہنے لگے جی قربانی کی خال آپ ہمیں دیں گے انہوں نے کہا بھائی یہ میرا بچہ فلاں مدرسے میں پڑھتا ہے تو یہ میرے پاس رسید بھی ہے میں ان کو پہلے بادہ کر چکا ہوں گولے میں تفصیل پوچھنے نہیں ہے یہ بتا بکرے کی خال دینی ہے یا اپنی خال دینی ہے یہ سے کہا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی جو رشوت ملہ مسئلہ ہے اسی کو برز کرنا چاہ رہا رشوت کوئی شک نہیں ہے کہ دینے والا راشی مرتشی دینے والا لینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں اور دینے بھی حرام ہے لینے بھی حرام ہے دو سوال ہیں ڈوٹ ساب اپنے جائز کام کے لیے رشوت دینا دوسرا سوال اپنے ناجائز کام کے لیے رشوت دینا صحیح ٹھیک ٹھیک ہے نا دونوں ٹھیک اب میں اگر ٹریفک سگنل توڑ کے نکلتا ہوں ٹریفک پولیس مال مجھے پکڑ لیتا ہے میں اسے رشوت دیتا ہوں یہ دو ناجائز کام یہاں بھی ہمارے لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کہ کیوں ان کو رشوت دینے جائز ہے میرا سوال یہ کہ کیا تمہارا سگنل تونے جائز تھا تمہاری اور سپیڈ جو تھی کیا یہ جائز تھی اب یہ گھر بنوانے کا مسئلہ ہے مجھے نہیں پتہ کہ یہاں کیا مسئلہ ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ مسئلہ ہے لیکن یہاں یہ بھی تو ہوتا ہے نا یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ڈبل سٹوری تک جائز ہے وہاں تک الاؤ ہے آپ تیسرا فلور کھڑا کر رہے ہیں وہ الاؤ نہیں ہیں اس کے لئے آپ کو رشوت دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ایک ناجائز کام کے لئے تیسرا فلور ہے کیا جسپ کی کیفیت میں آپ میں جس کیفیت میں بھی ہوں یہاں لیکن آپ صحیح نکلے آپ کی بات اسی معاشرتی سوسائیٹی کے مسائل کو کچھ تھوڑا بہت جانتی ہے جی جی آمیر انکل تیسرا فلور ہے تیسرا فلور ہے گرمنٹ کے قانون میں الاؤ ہے نہیں یہ اب مجھے نہیں پتا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ نہیں آمیر انکل وہاں پہ انہوں نے پہلے بھی تین فلور سے چار فلور بھی بنائے ہوئے ہیں گورمنٹ کے سامنے لوگوں نے دس بنائے ہوئے ہیں وہ دو کی اجازت ہے بٹا اجازت دو کیے اجازت دو کیے میں نے ابھی یہ تو کہاں کا علاقہ کون سے فیڈرل بھی ایریا فیڈرل بھی ایریا میں دیکھیں اگر دو ہی الاؤ ہیں اگر دو ہی الاؤ ہیں اس کے بعد اگر آپ تیسرا فلور بھی اس کے اوپر ڈال رہے ہیں تو یہ تو پھر ایک غلط کام کے اوپر آپ رشوت دے رہے ہیں ڈبل گناہ ہیں لیکن اگر آپ کو الاؤ ہے گرمنٹ کے قانون میں اس کے بعد وہ آپ کو نہیں بنانے دیتے ہیں پھر اس کے اوپر آپ کچھ دیتے ہیں تو آپ کے معاملات بنتے ہیں تو کسی حد تک خلاصی کی گنجائش ہے ٹھیک ہی کیا بولنے بیچے آہ سوال السلام علیکم امرا کرنے گئے ہم لوگ تو وہاں پہ جو تصویریں وغیرہ کھیجتے تو وہ مطلب جائز ہے میرے شوہر بڑے اپوک برا مہت امرے پر تصویر وغیرہ جاتے ہیں کھیجنے کی رسیتے ہیں کس پر امرہ امرہ کرنے گئے وہاں تصویریں وغیرہ کھیجتے ہیں تصویریں تو یہاں بھی کھیجتے ہیں اصل میں ایک دوست نے مجھے اسی طرح امرہ کر رہا ہے تواف کر رہا ہے اس کی تصویریں بھیجی مجھے سنڈ کی ورس اپ کے ذریعے میں نے اس پہ جواب لکھا اللہ آپ کی ریاکاری قبول کرے آپ کو بھی جواب دینا ضروری تھا ان کو ہے ظاہر بات ہے اب بھی تم ایسی عبادت میں گئے ہوئے ہو ارے وہاں جا کر کبھی کبھی لوگ سوچتے گئے تصویر وہاں بنا لیں یاد یاد نہیں ایک الگ چیز ہے ایک بندہ ساتھ ہوتا ہے ابھی احرام پہنا جا رہا ہے ابھی یوں کیا جا رہا ہے یہاں کسا اتفاق کرتا ہوں اگر وہاں جا کر کھچوا لیں اگر روزہ رسول کے سامنے کھڑو کر تو کیا ہے برحل دیکھئے درست یہاں ہم گناہ بہت کرتے ہیں وہاں ہم گناہ بخشوانے جاتے ہیں اور وہاں اگر جا کے پھر ہی وہاں کے گناہ چڑھا کے لیں آپ کی تصویر ہے کوئی وہاں کی آپ کی کوئی تصویر ہے وہاں کی نہیں وہاں کی نہیں یہاں کی بہت ساری ہیں اس لیے کہ یہ گناہ تو ہم روز کر رہے ہیں صبح و شام کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تصویر کشمال اگر گناہ ہے تو ایک الگ بات ہے انسان وہاں جائے دیکھیں ایک لفظہ درست کرنا اگر وہاں جاتے ہیں آپ نے تمام مناسک انجام دے دیئے اس کے بعد تصویر خیش کے یادگار طور پر بھیجنے تو حج نہیں کیا پتہ دوبارہ روزے سب کا آجا ہو کھانے کعبہ کے ساتھ مسجد منعبی کے ساتھ اصل میں انڈاک سب بات یہ ہے کہ مقصد کے اوپر ہے اب جیسے یہاں ہم بیٹھے ہیں تصویر بن رہے ہیں ویڈیو بن رہی ہے پوری سب لیکن ہمارا ایک مقصد ہے کہ ہم مر بھی جائیں گے تو ہماری یہ دعوت ہمارے بعد بھی زندہ رہے گی تو ہمارے لئے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنے گی فائدہ یہی کہ پتہ چلتا رہے گا بیوی یہی ہے وہ جو محلے والے سارے جانتے ہیں یہ بیوی ہے اس کی سب کو پتہ دوبار پر لگانے کا کیا فائدہ بلکہ بیوی بھی بولے کہ یار اس نے تو مجھے دوبار سے لگا رکھا اصل محطت میں بھی فرق آئے گا ایک بات فرق ہے جب ایک بات حاضر ہوتے جیس ساملے گورہ میں چلا رمزان 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک بات پھر حاضر خدمت ہیں اور چلتے ہیں آپ لوگوں کی کالز کی طرف یہاں پر سوالات بھی ہیں اس طرح بڑھنے سے پہلے سوالات لیتے ہیں جی جی اسلام علیکم جی میری بھیر ورحمت اللہ جی اسلام علیکم میرا سوال میسوی صاحب سے فطرے کے حوالے سے میسوی صاحب سے آپ مائک کرنے جائیں جی جی مائک کرنے جائیں جی میرا سوال میسوی صاحب سے ہے فطرے کے حوالے سے کہ جن لوگوں کی کلیل حمدنی ہوتی ہے اور ان پر قرض بھی ہو تو وہ لوگ فطرہ کیسے عدا کریں دیکھیں اس میں حد اقل فطرہ جو وہ گندم کا ہے تین کلو ہمارے ہاں تین کلو گندم جو ہے وہ فطرے کے طور پر دیا جاتا ہے اب اگر مثلاً صاحب بیعت جو ہے وہ استطاعت نہیں رکھتا یا والد ہیں جو بچوں کے لئے نہیں رکھ سکتے تو پھر وہ ایک فطرہ نکالیں گے اپنا اپنے بچے کو دیں گے بچہ دوسرے بچے کو دے گا اس طرح سے وہ ٹرن ہوتے ہوتے آخر میں وہ وصول کر کے کسی ضرورت مند کو دے دے گا لیکن فطرہ کسی بھی صورت میں نکالنا ضروری ہے اس کی معافی نہیں چاہے وہ ہاں اگر بلکل ہے ہی نہیں کچھ نہ کھانے کا ہے نہ پینے کا ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ فقر و فاقع ہے تو وہاں پر ایک الگ بات ہو جاتی پھر تکلیف ساکت ہو جاتی ورنہ ایک فطرہ ایک کے بعد ایک دیا جائے اور اس کو وصول کر کے کسی ضرورت مند مسلمان یا مومن کو دے دیا اسلام علیکم اسلام علیکم پاہم السلام علیکم جی فرمائیے سلمہ بات کریں چھٹا سے جی سلمہ صاحبہ میرے سوال یہ ہے کہ جو بری نظر سے بسنے کے لیے یا نظر کا طور کرنے کے لیے جو ہمارے ہاں عام سوٹر نیمو مرچی اور نمک وغیرہ کا یوز ہوتا ہے تو کیا یہ جائز ہے اور اس کی منجائش ہے اور جو سوال میرے آنے بھائی یہ ہے کہ لفظ جو ماشاءاللہ ہے یا جو ورد ہے یہ ہم دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر جو ہم ماشاءاللہ بولتے ہیں تو مطلب لوگ پتہ نہیں کیوں اس چیز کو اس آیت کو یا اس لفظ کو استعمال کرنے میں بہت گھراتے ہیں آپ ماشاءاللہ اس استعمال کرنے میں کون کتھ راتے ہیں یہ اس کا سمار خود ہمارے لئے اس نیکی کا باہت ہے جو ہم ماشاءاللہ بولتے ہیں جس لوگ کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس پر بھی روشنی ڈال دی روشنی تو آپ نے خود ہی ڈال دی میں آپ نے خود ہی سوال کیا ہے ماشاءاللہ لوگ کہنے سے کتھ راتے ہیں کسی کی ترقی ہے اس پر اسے پہلے بھی ایک سوال تھا جو پہلے والا سوال تھا وہ کیا تھا صدق فطر صدق فطر لوگوں کو نصیحت ہے کہ کسی کی خوبی دیکھیں یا کسی کی کوئی چیز ملکیت میں ہو اس کو دیکھیں تو ماشاءاللہ کہدیہ کریں تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی بری نظروں سے وہ چیز اس کی اللہ پاک افادت فرما دیتے ہیں اور ہمارے نظریات میں صحبہ قائدہ کہ النظر و حقن کے نظر کا لگ جانا یہ حق ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کی نظریں اتنی سخت ہوتی ہیں کہ وہ سامنے والے کو موٹ کے گھاک میں اتار دیتی ہیں قبر تک پہنچا دیتی ہیں تو ماشاءاللہ کہنے سے کم از کم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے برے اثرات سے وہ سامنے والا محفوظ ہو جاتا ہے تب ان ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھتے ہوئے اس کو ماشاءاللہ کہہ دیے کریں اور ماشاءاللہ کہنے سے کوئی نہیں کتراتا اللہ یہ کہ وہ لوگ جن کے علم میں نہیں ہوتا کہ ماشاءاللہ کہنا چاہیے سننا طریقہ ہے ماشاءاللہ کہلیں یا پورا اگر کہنا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ بسم اللہ علیہ وسلم کیونکہ انہوں نے جو سوال کیا تھا اس میں پہلے انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ جو چیزیں واری جاتی ہیں نظر کے لیے مرچے ہو جائیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے پوچھا ہے دیکھئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے حضور نے خود طریقہ تعلیم فرما دیا ہے اس میں موجود ہے اگر یہ موجود ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم تو اس پر مرچے وارنے کی ضرورت نہیں ہے پھر جو حضور کی تعلیم ہے اسی کے ذریعے سے نظر کو دور کیا جائے ٹھیک بلکر صحیح جی یہاں سے کوئی سوال کرنا چاہے گا آج سلی السلام علیکم مرچے صاحب سے یہ سوال ہے کہ میری شادی کو بارہ سال ہو گئے ہیں اور میرا ولیمہ نہیں ہوا تو اس وجہ سے کوئی مستحل تو نہیں ہوتے نہیں جی اور جو شوڑ نے میرا خرچہ جو بنتا ہے وہ بھی وہ مطلب ٹائم پہ نہیں دیتے تو اب وہ سن رہے ہوں گے ابھی دیکھ رہے ہوں گے دیکھ لیں دیکھ رہے ہوں گے تو سچ بولنے میں چھوک چھوکنا نہیں چاہیے آجا میں ٹھیکنے والی پیغم نہیں ہوں گھر میں چھکڑا ہو جائے گا ایسا نہیں کرنا وہ ہونے دیں پروانی دکھ سال سوال خطرناک ہے ہاں سوال خطرناک ہے دیکھ لیں کہ وہ اس کا جواب آپ دے دیں گے مگر یہ کہ آپ جو سوال کیا ہے تو یہ آپ کا کیا جھگڑا ہے شوڑ سال آپ گھر میں ساتھ نہیں رہتی میں ساتھ رہتی ہوں اللہ عبداللہ بڑی بھادر ہے بھائی آپ ماشاء اللہ میں بہت دلیر ہوں بھادر نہیں یہ ولیمہ ہو جائے ویسے دکھ سال آسان ہے آپ میاں کو مشورہ دیں کل ایسا بنوا کے لے آئے ہیں کل افطاریاں کی طرف سے ہو جائے یہیں ولیمہ ہو جائے گی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی ہم کہیں اس کا جواب نہیں دیتے امام شافعی نے تو ان سے سو سوال کیے گئے تھے 38 سوالوں جواب دیں مجھا مجھے نہیں پتا یاد اپنے اس کا جواب نہیں دیتا اچھا یہ بتائیں یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کر سکتی ہیں آپ جی بولیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ میاں کو مشورہ دیں اور کل کی افطاری ان کی طرف سے رکھ دیتے ہیں ولیمہ کس طور پر اگر وہ اگلی ہو جاتے ہیں تو ضرور ابھی کر لیں فون پہ بات کر لیں بھی ابھی کر لیں بھی نمبر لو نمبر لو شور سے بات کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو پھر یہ پی ٹی وی والے بھی اپنا سسٹم روک دیں اور آپ کے میاں بھی کوشنہ لائیں اور کل ایسا ہی معاملہ جائے پکی بات کرنا بات کرلو بات کرلو قاری صاحب کی تجویز بہت اچھی ہے اس میں ان کا کام بھی ہو جائے گا قاری صاحب کا کام بھی ہو جائے گا اچھا ایک طور پلیمے کی بات آپ نے کر دی وہ کہہ رہے خرچہ اور چپ ہی نہیں دیتے صحیح تھا وہ بسکت بتا دے خرچہ نہیں دیتے تو ایسے لوگوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حل بتایا تھا ابو سفیان سے متعلق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی گھر والی نے یہی شکوا کیا کہ پیسہ تو ان کے پاس ہے لیکن ہم پر جو ہماری ضرورت کے مطابق وہ خرچ نہیں کرتے تو آپ نے اسے اجازت دی تھی کہ اپنی ضرورت کے مطابق اس سے زیادہ نہیں اپنی ضرورت کے مطابق جتنا جائز ضرورت گھر میں ہوتی ہے تو اگر اس کی جیب سے نکال لیتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے تو ویسے تو خیر آپ کو اگر خرچہ نہیں دیتے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ چوری کر سکتی ہو جب کمیز دیکھئے کمیز جب لٹکی بھی ہو نا کھونٹی بھر تو امومن میاں لوگ جو ہیں وہ پیسے گین کے نہیں رکھتے اب اس میں سے دو چار نوٹ نکال بھی لیں گے تو کوئی فرق نہیں علمہ صاحب چوری کرنا تو اچھی بات نہیں ہے چوری نہیں بتا رہے نا آپ کا حق ہے آپ حق لے رہی وہ کہہ رہے ہیں جب کپڑے لٹکے میں ہو خبیز جب لٹکی بھی ہو تو چپ چاپ اس میں سے نکال لیں پیسے گنتے نہیں ہیں امومن چھوار حضرات میرے میاں جو ہیں میں ویسے بھی ویسے سب کچھ کر دیتے ہیں پر جو میرا خرچہ بند ہوا ہے جیسے کے نکال میں وہ جو نہیں دیتے نکال میں کونسے خرچے بند ہوا ہے جو پاندان کا خرچ ہوتا ہے جو لکھا جاتا ہے پاندان کا خرچ جی ہاں پاندان خرچ جو لکھوایا جاتا ہے میں مولوہ بتائیں گے پاندان خرچ کسی باتیں کر رہ رہےひ تم لوگ کیا کر کر رہے اب آپ ممن ہے Susana ممن ہے پاندان کا خرص کون سا ہوتا ہے مجھ کو تو بتاؤ اسطلاح ہے اچھا اسطلاح اسطلاح لگ صاحب زیادہ قرید میں نہ پڑھیں آپ کا بھی خرص بڑھ جائے گا پھر بطلب بطلب ویسے ملیمے کی بات آئی ہے میں اس میں سامنے بہت ہی شکوہ کی یہ تھا کہ شادی بیعہ کے رسومات اور ان چیزوں کے اوپر بات نہیں ہوئی تو ہونا جائے آج چلیں آج جتنے ادھنا تو کر لیتے ہیں ولیمہ ولیمہ ہے کیا کیس آیا ولیمہ وہ ہے جو رسول اللہ سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا ولیمہ وہ ہے جو آج کل ہماری معاشرینی زندگی کا ماحول کے ایک حصہ بنوا ہے آج کل تو ہماری معاشرینی زندگی کے جو وہ بنایا یہ اسی چکر میں ہماری شادییں بھی رکی ہوئی ہوتی ہیں اسی چکر میں ہمارے ولیمے بھی رکی ہوئے ہوتے ہیں انہی چکروں میں ہماری رشتے بھی رکی ہوئے ہوتے ہیں جب تک یہ مسائل بڑھتے رہیں گے یہ سنت چیزیں یہ جو ہماری مذہبی اقدار ہیں ان میں بھی کمزوریاں آتی رہیں گی یہ بھی کم ہوتی رہیں گی لیکن جب ہمارا یہ ماحول ٹھیک ہو جائے گا یعنی ہماری یہ معاشرتی سوسائٹی میں جو ہماری ترجیحات ہیں یہ ترجیحات اگر کمزور ہوں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی سان ہو جائیں گی ولیمہ چند افراد بیٹھ کر اپنی حیثیت کے مطابق وہ ایک دعوت کر دے جتنے افراد کو بلا سکتا ہے اتنے افراد کو مدعو کر لے وہ ولیمہ ہے لیکن ولیمہ میں لاکھوں ربے کا خرچہ کرنا اور اتنے سیکڑوں کی تعداد میں مہمانوں کو جمع کرنا اور اس کے لئے باقیدر ڈانٹ صاحب لوگ بینکوں سے لون بھی لیتے ہیں اپنے دوستوں سے بھی قرضے لیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو اپنے گھر کا کچھ بیشنہ بھی پڑ جاتا ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ اور جھولیاں بھی پھیلانی پڑتی ہیں کہ جی بچی کی شادی ہے بچے کی شادی ہے اب اس میں اتنی ذلت اتنی رسوائی کہ پھر شادیوں کے بعد یہی قرضہ لینے والا باب اپنا چہرہ جہاں نا وہ معاشرے سے چھپا تا پھر رہا ہوتا ہے تو وہ شادی نہیں ہو گئی الٹی ایک بہت بڑی بروادی ہو جاتی ہے ایک بہت بڑی مصیبت ہو جاتی ہے کہ بچی تو گئی اس آن میں دوسرے گھر میں لیکن باب اب تک لوگوں سے دوستوں سے اپنا چہرہ چھپا تا پھر رہا ہے تو یہ ہمارا معاشرتی ایک بہت بڑا یوں سمجھیں کہ علمیہ ہے ایک جبر ہے جو شادی کے نام پر ہمارے اوپر مسلط ہے اب یہاں بھی اگر ولیمہ کا مفہوم یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی اپنی حصیت کے مطابق آپ لوگوں کو جمع کر کے کھانے کھلائیں تو بارہ سال تک یہ خاتون کا رونہ دھونا نہ ہوتا کہ جی میرا ولیمہ نہیں ہوا وہ اس دن ہو جاتا ہے ایک ہفتے بعد ہو جاتا لیکن ولیمہ کا مفہوم جو ہمارے ہیں جس کے اوپر لاکھوں رو پر خرچ ہوتا ہے تو اس میں تو بھی غریب آدمی پس جاتا ہے وہ تو پھر نہ شادی کر پاتا ہے نہ ولیمہ کر پاتا آپ کی بازی نمبر کہیں آمیر بھائی ایک بات بتائیے اگر گیارہ یا اٹھارہ گیارہ یا اٹھارہ فقیر کھلا دیں تو اسے بھی ولیمہ ہو جاتے ہیں نہیں بھائی تو گیارہ اٹھارہ فقیروں کا آ رہی ہے کہہ رہی گیارہ اٹھارہ فقیروں کو کھلا دیں وہیان لانے ہی انچانچہ نہیں جائیتی کھانا نہیں نہیں مسئلہ بہت سمپل ہے jamais ہم میں کے بعد جب آپ کی رخصتی ہوئی تو کچھ لوگوں کو کھانا کھلایا گیا نہیں نہیں نہیںی کھلایا گیا کسی کو بھی کھانا نہیں کھلایا کس قسم کی شازی ہو گیا یہ ہے دعویٰوں کی دعویٰ تک نہیں ہوئی کیا بتا رہے سارے گھر کی باتیں آگے کیوں بتا رہے ہوا کیا یہ کس طرح ہو یہ شازی کیا ہو گیا یہ نہیں یہی ساتھ ہے اس پر مزارہ کون کر کے ہم وہ سب بتا دیں ولیمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور وہ ذمہ داری ان کے خامد کی ہے ابھی تک اگر وہ مؤخر ہے تو یہ گناہگار ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ولیمہ کی اداگی کر دیں بندے خواہ اس میں چند بولا لیں زیادہ اس میں خرچ نہ کریں یرید اللہ بکم اليسرہ ولا یرید بکم العسر کے مصدار بولاگار ہو جاتا آدمی سنت ہے سنت اگر اس کی اداگی نہ ہو اور ویسے یہ دو فیدے ہوتے آپ کو اگر کل آپ ان کو بھی لے آتی نا ولیمہ میں تو جو دوسرا شکوہ ہے کہ جی خرچہ بھی ذرا سائی سے نہیں دیتے تو ہم سارے چار پانچ علماء بیٹھے میں سارے پکڑ کے ان کو یہاں سمجھاتے نا تو آپ کا جی خرچ بھی بڑھ جاتا بڑا فیدہ ہوتا آپ ایک دفعہ فون کر کے تو دیکھیں بھائی وہ فون تو ملا دو حموط حموط فون ملا دو جی سوال لینے جب تک اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم بھائی اسلام ہاں جی جی آوے بھائی صحیح توقیر عباس شراضی بولو ہاں جی پشاور سے جناب آمر بھائی یہ سوال ہے عالم الدین سے کہ میرا ایک پرائیز بانڈ نکلا ہے دس لاکھ کا تقریب ہوں نکلا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو میرا یہ عالم الدین سے یہ سوال ہے میں آپ کے فیملی کے ساتھ پورا عمرہ کی تازہ تازہ سے میں جاتا ہوں تو کیا یہ جہز ہے کہ نہیں پرائیز بانڈ پر مسائل ہے بھائی آپ کو بتا جاتے ہیں پرائیز بانڈ پر مسئلے چلتے ہیں دس لاکھ کی امانڈ دس لاکھ روپے کا انام نکلا ہے وہ دعوت وعوت کرنا چاہتے کر لیں نہیں پرائیز بانڈ ہمارے علماء کے بیچ میں کے اختلافی مسئلہ ہے اور دونوں طرف کے علماء کے اپنے اپنے دلائل ہیں میرا رجحان اس سائٹ پہ ہے کہ وہ حرام ہے جو پیسہ آپ کا ہے بغی آپ لے سکتے ہیں اس کے پر پروفٹ آپ نہیں لے سکتے ہیں جی دوست روایا عساق علم صاحب نے میرا بھی موقف یہی ہے لیکن اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جوے کی تعریف پر آیا یہ پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا اگر تو یہ جوے کی تعریف پر پورا نہیں اترتا تو موقف یہ ہے تو پھر کیوں جوے کی تعریف ہے نہیں چونکہ آپ نے فرمایا نا کہ اختلافی مسئلہ ہے تو وہ جو دوسری رائے ہیں وہ میں پیش کر رہا ہوں کہ اگر تو وہ جوے کی تعریف پر پورا نہیں اترتا تو پھر تو اس کا جواز نکلائے گا اگر تو جو ایک تاریف پر پورا اترتا ہے تو پھر اس کو کھانا حرام ہے ظاہر ہے کہ اس کو اگر دوسری سیڈ کے علماء حرام کہتے ہیں تو دو وجہ سے کہتے ہیں اس پر ملنے والے پرافٹ کو سود کہا جاتا ہے اور جوہ کہا جاتا ہے اگر یہ دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر جوازی سے دیکھیں سٹیٹ بینک یا حکومت کی طرف سے بات واضح ہے کہ پرائز بانڈ پر کوئی سود نہیں دیا جاتا پرائز بانڈ تشویق دلانے کے لیے انامہ جاری کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے پاس جو اضافی پیسے پڑے ہیں وہ حکومت کو ملیں اور حکومت اس سے ترقیاتی کام کرے اس کی بنیاد پر وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم چند نمبر نکالیں گے جن کا نمبر نکالا ہے اس کو یہ نام ملے گا اس لیے نئے قرض دیا جا رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں ریبا دیا جا رہا ہے نئے خدا خاصتہ جوا ہے اس لیے کہ جو آپ کی ایماؤنٹ ہے وہ اتنی ہیں پچیز ہزار کا پرائز بانڈ آپ لے لیں آپ سو سال بات دی جائیں گے تو آپ کو پچیز ہزار آپ کے مل جائیں گے ٹھیک ہے کہ وہ پچیز ہزار اب دو سو روپے کے برابر ہو جائیں گے اس میں اضافی رقم مل رہی ہے وہ کچھ چیز کے عوض میں مل رہی ہے اس میں صرف آپ کو تشویق دلانے کے لیے کیونکہ آپ کو یقینی نہیں ہے کہ وہ اضافی رقم آپ کو ملے گی یا نہیں ملے گی صرف لوگوں کو شوق دلانے کے لیے کہ اضافی پیسہ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر رکھیں آپ پرائز بانڈ میں ڈال دیں تاکہ حکومت ان پیسوں کو استعمال کر کے ترقیتی کام کرے نہ یہ قرض ہے کہ جس کے مقابلے میں ربا کا عنوان ہے نہ یہ جوا ہے جس کے مقابلے میں ہم کہیں کہ جناب کیونکہ جوا ہے اس لیے کوئی ایسی چیز ہمیں بھی بتائیں کہ ہم گورنمنٹ والوں کو کچھ شوق دلائیں کہ وہ کچھ کام کریں ہمارے آپ کے کام آپ بتائیں بسم اللہ آپ کو ویسے ہی اتنی زکاة میں جاتی ہے کہ آپ کو گورنمنٹ والوں کو پیسوں کو دیں آپ کے راہ آپ قدام کیا اچھے کاموں کے دی فرانائیم اسلام علیکم جی فرانائیم صاحبہ کے شوہر اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہے اسلام علیکم کہ آپ کیسے ہیں بھائی جان خیریت سے آپ کے کتنے قریب آٹھے آپ سے گفت ہکم نہیں کر سکتا ہے کہ عمران بھائی آرے تو جب بھی آپ سمالحاضر جی آپ نے کہا کہ ہم تک کرے جاؤ پھر گول پہ گول پہ میں اپنے کسابی نے لے کے جی اچھاری جنگے دی وہ ساری کے حمید ہو گئی میں آپ سے بات ہی نہیں کر سکتا ہے میں آپ کو سکتے ہیں میں اپنی اسیاں بتاؤں گا عمران بھائی ہاں اچھا تو یہ معاملہ کیا ہے یہ اصل میں ولیمہ نہیں ہو پایا کیا ہوا میں نے وہ تو بہت سارے مسائل ہیں مطلب یہ کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے مہین افتر بھائی مرہوم نے اس وقت جو ہے نا انہیں جہد کی مجھے جو ہے نا کہا تھا کہیں چھادی کر لے وہ اکلہ رہ جائے گا وہ ان کے کہنے کے مطابق میں نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے میں نے ابھی کہیں پھر آمیر بھائی زندگی کی صلوات ہوئی پھر میں نے آمیر بھائی آج آپ یہ بتائیں ہم چھوڑے یہ بتائیں مہین اختر صاحب تو آپ کی مدد کرتے رہے مجھے مجھے یاد آگیا ہے میں پہچان کیوں آپ کا ٹی وی ایکٹر ہے نا مہین بھائی کے ساتھ چوز کرتا تھا میں آمیر بھائی یہ آمیر یاد آگیا ہے مجھے آپ ٹی وی ایکٹر ہے میں سمجھیا جنازے میں ساتھ تھے آپ پہچان کیا مجھے مجھے یاد آگیا مجھے مجھے آپ یہ بتائیں آپ کی اہدیہ شکوہ کر رہی ہیں کہ ولیمہ نہیں ہوا اور خرچہ وغیرہ بھی نہیں دیتے اس کا کیا کریں ہم یہ بتائیے خرچہ وغیرہ نہیں دیتے میں آمیر بھائی گھر الحمدللہ چلا رہا ہوں اللہ کے حکم کے جتنا میرے سے ہوتا ہے ابھی سارے کام بند ہو گئے ہیں ہمیں سے جو ریکارڈنگز کرتا تھا وہ ختم ہو گئی نہیں وہ پاندان کا خرچہ نہیں دیتے مطلب یہ کہ ان کا خرچہ نہیں دیتے ان کو ہاں تو وہ آمیر بھائی جب میں کام کر رہا تھا تو جب ڈیریکٹر تھا چینل میں ہاں دیکھو 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 تنخہ جو ہے نا ہمیں تین تین مہینے جن ابھی تنخہ نہیں ملنے ہی ایک منٹ ہولڈ کریں ہولڈ کی جگہ وہ ان کو تنخہ نہیں ملنے ہی پیسے نہیں ہے ان کے پاس جوب لیس ہوں چار سال سے آمیر بھائی چار سال سے جوب لیس ہیں چار سال سے جوب لیس ہیں ابھی آپ ان کو کچھ بھی نہیں دے رہے اخراجات کی مدد مدد بھی یہ کچھ بھی نہیں دے رہے نہیں آمیر بھائی جو بھی جو ملتا ہے جو لے کر آتا ہوں وہ دے دیتا ہوں کچھ دیتے ہیں آپ کو کچھ دیتے ہیں میرے پاس سامی نہیں ہے ریکارڈنس نہیں ہے آمیر بھائی اچھا ولیمہ تو ولیمہ ولیمہ میں کتنا یہاں پر رمضان ٹرانسپیشن ہو رہی ہے قاری خلرمان جاویز صاحب نے تجویز یہ پیش کی ہے کہ کل آپ یہاں پر تھوڑا بہت کھانا کر دیں تو آپ کو ولیمہ ہو جائے گا یا سب لوگ کھا لیں گے آمیر بھائی اصل میں مجھے نوکری کی وہ ہے میں نوکر مجھے کسی چینل میں جو ایڈجسٹ کرا دیں اپنے ساتھ ایڈجسٹ کلیں میں جو ایڈجسٹ ہوں لینے کے دینے وہ کہہ رہے ہیں لینے کے دینے پڑ گئے ہیں آچھا صحیح میں آپ سے بات میں بات کرتا ہوں دیکھیں مسئلہ بڑا سیریس ہے اس کو سمجھا آپ کے شوہر کے پاس نوکری بھی نہیں ہے جو بلیس ہیں چھوڑ دو ماف کر دو میں نے سب کچھ ماف کر دیا اور میرے خدا نے یہ ماف کر دیا اب ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ لیتے ہیں اب پروگرام بھی ختم ہی ہوگی آلی مہنر جی اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے ادا کیے ہوئے رزق سے روزہ افتار کیا اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اشہد واللہ اشہد واللہ اشہد واللہ محمد رسول اللہ اشہد واللہ اشہد واللہ اشہد واللہ محمد رسول اللہ اشہد واللہ 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 اشہد پر اشہد والللہ اشہد والللہ موسیقی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلیم صلی علی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلت والفظیلت والدرجت الرفیع اوعث مقاما محمودا اللذی وعدا ورزقنا شفاعته یوم القیامة انکا لا تخلف المعاد اے اللہ اے اس دعوة کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ فضیلت اور بلندرجہ اتا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا میں التماس گزار ہوں جناب پیر محمد ماجد صاحب سے کہ وہ دعا فرمائے اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم الہو العالمین ہمارے آج کے رمضان المبارک کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما الہی اس ماہ مبارک میں جو مغفرت کا انعام بٹ رہا ہے مومنین میں مسلمین میں الہی ہمیں بھی اس میں عصہ اتا فرما الہو العالمین رمضان المبارک میں خیرات اور حسنات سمیٹنے کی توفیق اتا فرما الہی جو رمضان المبارک کی تاق راتیں باقی ہیں ان میں اگر تیری بارگاہ میں شب قدر باقی ہے ہمیں مستفیض ہونے کی توفیق اتا فرما الہو العالمین ہم سب کی مغفرت اور بخشش کو یقینی فرما الہی ہماری نگاہوں میں پاکیزگی اتا فرما ہمارے خیالوں اور ارادوں میں پاکیزگی اتا فرما دین و دنیا کی کامیابی ہمارا مقدر فرما الہو العالمین پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے بیماروں کو سہتیابی اتا فرما دے آج کی رمضان المبارک کے روزے کے صدقے عالم اسلام میں مسلمان جہاں بھی مغلوب ہیں اور ظلم و استبداد کا شکار ہیں کفار کی جانب سے الہی ان کو غلبہ اتا فرما ان کی مدد فرما سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر و صل اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمین بہت شکریہ جناب پیر محمد ماجی صاحب آپ نے ہم سب کے لئے دعا فرمائی یہیں پہ میں تمام سپونسر کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا باکیز کا فٹائل کا فروٹین کا فبی دا ہاؤس اف ٹی شکر گنج پرنس ٹریول کوک گوڈ ملک اولالا اے بی سی جینز ابیر نور ہیلز بلو سی وارٹر دانی مہران سپائسز پاکولا اور کوئس ہے یہ کوئس ہے کیا ہے کوئس کوئس ہے سپر ایشیا کا اور خاص طور پہ آج ہاجی ربڑی ہم سب کے لئے یہاں پہ لے کر آئے ہیں یہ ان کا بھی اور پیزا تھری سکسٹی نائن کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ روز یہاں سہر و افطار میں یہاں پہ جتنے بھی ہمارے شرقائے محفظ ہوتے ہیں ان کے ساتھ محبت فرماتے ہیں ان کی سہری میں بھی ان کی افطار میں بھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو عجر عظیم عطا فرمائے یہاں پہ بڑھ رہے ہیں ایک مختصر سے بریک کی طرف واپس آئیں گے تو انشاءاللہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بہت بہت خوبصورت آج زانہ استغاثہ پیش کریں گے پھر ہم انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے موسیقی